دیکھئے بھئی آگے سبق شرح میں دیکھئے گزشتہ سبق میں کتاب کا آخری حصہ خاتمہ جو ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا جس میں مصنف نے اجزاء علوم آپ کو بتلائے مصنف نے آپ کو بتلائے کہ علوم کے اجزاء جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں موضوعات مبادی اور مسائل موضوعات وہ چیزیں جن کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم کے اندر بحث کی جائے اور یہاں جمع لے کر آئے تاکہ یہ شامل ہو جائے اس علم کے موضوع کو بھی اور اس علم کے جو مسائل کے موضوعات ہیں مسائل کن کا نام قضایہ تو ان قضایہ کے جو موضوعات ہیں تاکہ ان کو بھی یہ شامل ہو جائے اور یا موضوعات سے مراد ہے ما يستقو علیہ موضوع العلم وہ چیز جس پر موضوع علم صادق ہے جیسے منطق کا موضوع کیا معارف اور حجت یعنی وہ معلوم تصورات ہیں اور معلوم تصدقات تو معلوم تصورات دیکھو یہ بھی جمع معلوم تصدقات دیکھو یہ بھی جمع تو وہ تمام معلوم تصورات جو ہمیں پہنچانے والے ہیں مجہول تصورات تک تو وہ منطق کا موضوع ہیں اسی طرح وہ تمام معلوم تصدقات جو ہمیں پہنچانے والی ہیں مجہول تصدق تک وہ بھی منطق کا موضوع ہیں تو اس اعتبار سے جمع لے کر آئے تو کسی علم کا موضوع وہ چیزیں جن کے عوارز ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عوارز دو قسم پر ہیں کچھ عوارز ذاتیہ کہلاتے ہیں اور کچھ عوارز غریبہ عوارز ذاتیہ وہ ہیں جو کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں بلا واسطہ اس کی ذات کے اعتبار سے اور ان کو عارض اولی بھی کہتے ہیں یا یوں کہیں ان کو عارض بی ذات اور عارض اولی بھی کہتے ہیں عارض اولی اور عارض بی ذات یعنی اس چیز کی ذات کو لاحق ہوتے ہیں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں عارض اولی کے معنی بھی یہی کہ اولاً اس چیز کو عارض ہوتے ہیں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے تو وہ عوارز جو بی ذات کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں ان کو عوارض اولیہ بھی کہتے ہیں تو عوارض ذاتیہ میں یہ عوارض اولیہ بھی داخل ہیں اور اسی طرح وہ عوارض جو کسی عمر مساوی کے ذریعے کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں اور عمر مصاوی جو ہے وہ داخل بھی ہو سکتا ہے یعنی جز بھی ہو سکتا ہے اس شیعہ کا اور اسے خارج بھی ہو سکتا ہے جیسے ذہر کہ انسان کو لاحق ہے کس کے واسطے سے تعجب کے واسطے سے اور تعجب کیا ہے انسان کی حقیقت سے خارج اور کبھی وہ عمر مصاوی جز ہوتا ہے جیسے نتق لاحق ہے انسان کو کس کے واسطے سے ناتق کے واسطے سے اور ناتق جو عمر مصاوی ہے وہ انسان کا جوز ہے بھئی تو عوارز ذاتیہ وہ ہیں جو کسی چیز کو بزات لاحق ہوتے ہیں یا کسی عمر مساوی کے واسطے سے اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ عوارز غریبہ ہیں اور عوارز غریبہ ان کی پھر چار صورتیں بنتی ہیں یا تو وہ عارض ہوں گے جوز عام کے ذریعے یا خارج عام کے ذریعے یا آخص کے ذریعے یا مبائن کے ذریعے عام میں دو صورتیں بنتی ہیں وہ عام یا جوز ہوگا یا خارج جبکہ اخص اور مبائن میں ایک ایک صورت ہے تو یہ چار صورتیں بن گئیں تو جوز عام کے واسطے سے عرض لاحق ہو جیسے حرکت بالعرادہ انسان کو لاحق ہوتی ہے حیوان کے واسطے سے اور حیوان جو ہے وہ انسان کا جوز ہے اور جوز عام ہے یہ صرف انسان میں نہیں ہے باقی حیوانات میں بھی یہ جوز موجود ہے اور کبھی وہ عام جو ہے وہ حقیقت سے اور ماہیت سے خارج ہوتا ہے جیسے ابیز کو حرکت لاحق ہو تو ابیز متحرک ہے لیکن کس واسطے سے جسم کے واسطے سے اور یہ جسم ابیز کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہے اور کبھی وہ جو واسطہ ہوتا ہے وہ اخص ہوتا ہے جیسے نتق یا زحق عارض ہوتا ہے حیوان کو بواستہ انسان کے اور انسان اخص ہے حیوان کے مقابلے میں اور کبھی وہ واسطہ جو ہوتا ہے وہ مبائن ہوتا ہے جیسے حرارت لاحق ہوتی ہے پانی کو اور واسطہ واسطہ آگ ہے اور آگ اور پانی ایک دوسرے کے مبائن ہیں یہ کہیں بھی جمع نہیں ہوتے کہ ایک ہی چیز کو آگ اور پانی کہا جائے جو آگ ہے وہ پانی نہیں اور جو پانی ہے وہ آگ نہیں تو بات چل رہی تھی کسی علم کے موضوعات کہ وہ چیزیں جن کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جائے اور مبادی انہوں نے بتلایا کہ مبادی دو چیزیں ہیں یا تو وہ تصورات ہیں یا تصدیقات تصورات ہوں تو ان کو مبادی تصوریہ کہتے ہیں اور تصدیقات ہوں تو ان کو مبادی تصدیقیہ کہتے ہیں تو مبادی جو ہیں وہ مبادی تصوریہ بھی ہو سکتے ہیں اور مبادی تصدیقیہ بھی مبادی تصوریہ کیا ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا ان موضوعات کی تعریف اور اگر یہ مرکب ہوں ان کے اجزاء ہوں تو ان کے اجزاء کی تعریف اور اسی طرح ان کے عوارض ذاتیہ کی جو تعریف ہے وہ مبادی تصوریہ میں داخل ہیں کیونکہ معارف ہیں وہ سب معارف ہیں اور معارف اور تعریف کس کی قبیل سے ہے تصور کی قبیل سے اور دوسرے کچھ مقدمات ہیں بھئی جو بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ہو سکتے ہیں جن پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں یعنی اس علم کے دلائل ان سے مرکب ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیسی چیز جو ہے وہ مسائل ہیں اور مسائل کچھ ایسے قضیوں کا نام ہے جو اس علم میں مطلوب ہوتے ہیں یعنی مقصود بھی ذات ہوتے ہیں دلائل کے ذریعے ان کو ثابت کیا جاتا ہے اور انہی قضایہ انہی مسائل کے خاطر انہی باتوں کے خاطر وہ علم اور فن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے انہی فوائد کی وجہ سے تو یہ مسائل قضیوں کا نام ہے اور قضیہ کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول تو یہ جو مسائل ہیں قضایہ ہیں ان کے موضوعات کیا ہوں گے محمولات کیا ہوں گے وہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان مسائل کے جو موضوعات ہیں وہ اس علم کا موضوع وہی ان کا بھی موضوع ہو سکتا ہے یا اس علم کے موضوع کی کوئی نوع وہ ان قضیوں کا موضوع بن سکتی ہے یا اس علم کے موضوع کی کوئی عرز ذاتی جو ہے وہ ان قضیوں کا موضوع بن سکتی ہے یا اسی طرح وہ موضوع مرکب ہوگا اس علم کے موضوع اور اس کی کسی عرز ذاتی سے یا اس علم کے موضوع کی کوئی نوع اور اس کے عرز ذاتی سے وہ مرکب ہوگا اور محمولات جو ہیں انہوں نے بتلایا تھا کہ محمولات جو ہیں ان قضیوں کے وہ ان موضوعات کے عوارض ذاتیہ ہوں گے کیا ہوں گے ان موضوعات کے عوارض ذاتیہ ہوں گے اور پھر وہاں پر انہوں نے لزواتیہ کی قید لگائی تھی تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ اس سے تو وہ صرف عوارض آگئے جو بزاد کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں حالانکہ عوارض ذاتیہ تو اس میں تو بزاد جو لاحق ہوتے ہیں وہ بھی داخل ہیں اور جو عمر مساوی کے ذریعے لاحق ہوتے ہیں وہ بھی داخل ہیں تو تعریف سے تو وہ داخل نہیں ہو رہی بھئی تو بتلایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ لیزواتیہ کے بعد لی ما یساویہ کی قید کا بھی احتبار کرنا پڑے گا یا اسی لیزواتیہ کے اندر بعض علماء تعویل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لیزواتیہ سے مراد کیا ہے لیستعداد مخصوصت بیزواتیہ کہ ان کی ذاتوں میں مخصوص استعداد کی وجہ سے یہ عوارض ان کو لاحق ہوتے ہیں اور مخصوص استعداد کی وجہ سے جو عوارض لاحق ہوتے ہیں وہ سب عوارض ذاتیاں ہیں اس میں عرض اولی بھی داخل اور عرض بعمر مساوی بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ جو مبادی کی تعریف کی یہ تو اس علم کے اندر داخل ہے بھئی کیونکہ علم کے مسائل کا سمجھنا ان پر موقوف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے علم کے مسائل کا سمجھنا ان پر موقوف ہے تو یہ علم کے اندر داخل جبکہ پھر مبادی کی ایک اور تعریف کی جو علامہ ابن حاجب نے کی ہے صاحب کافیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مبادی وہ ابتدائی باتیں جو کسی علم کے شروع میں ذکر کی جائیں جو بھی ابتدائی باتیں کسی علم کے آغاز میں کتاب کے شروع میں ذکر کی جائیں وہ کیا ہیں مبادی ہیں بھئی اور وہ مبادی وہ تو جو بھی باتیں ذکر کی جائیں تو اس میں ایسی باتیں بھی ذکر ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے اس علم کے اندر داخل ہوں اور ہو سکتا ہے اس علم میں داخل نہ ہوں البتہ ان کے سمجھنے سے آگے علم کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اب آگے دیکھئے بھئی شرعہ کے اندر اب یہی جو مطن میں ہم نے تفصیل پڑی اسی کی اب شرعہ کریں گے قولہ اجزاء العلوم کل علم من العلوم مدونت لابد فیہ من امور سلاسہ ہر وہ علم جو علوم مدونہ میں سے ہو ضروری ہے اس میں تین چیزوں کا ہونا علوم مدونہ میں نے بتلایا تھا وہ علوم جن کی تدوین کی گئی ہو تدوین کا معنی ہے جمع کرنا یعنی وہ علوم جو کتابی صورت میں جمع کیے گئے ہیں وہ علوم جو کتابی صورت میں جمع کیے گئے ہیں اور ان کو قلم بند کیا گیا ہے ان میں تین امور کا تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے احدها ما يبحث عن خصائصه والآثار المطلوبت عنه ایک تو وہ چیز جس کے خصوصیات یعنی جس کے احوال کے بارے میں بحث کی جائے والآثار المطلوبت عنه اور وہ نتائج جو ان سے مطلوب ہوتے ہیں وہ نتائج اور فوائد جو ان سے مطلوب ہوتے ہیں تین چیزیں ہونی چاہیے ہیں ہر علم کے اندر بھئی کونسی ایک تو وہ چیز جس کے خصوصیات اور اس سے مطلوبہ نتائج اس سے حاصل ہونے والے فائدے اور نتیجے ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس علم کے اندر ایک تو وہ چیز ہے اور وہ کیا ہے اس علم کا موضوع ہے جس کے خاص احوال خصوصیات سے کیا مراد خاص احوال جس کے خاص احوال اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج یعنی فوائد اور سمرات جو ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس علم کے اندر تو کہتے ہیں احدوہا ما ان میں سے ایک تو وہ چیز ہے یبحث عن خصائصی کے بحث کی جاتی ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں والآثار المطلوبت عنہ اور ان نتائج کے بارے میں جو اس چیز سے مطلوب ہوتے ہیں اس چیز کے خصوصیات اور اس چیز سے مطلوبہ نتائج کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وہ چیز تو ایرجع جمیع ابحاص العلم حاصل کلام یہ یعنی لوٹتی ہیں تمام ابحاص علم اس چیز کی طرف اسی کے احوال اور اسی کے فوائد اور سمرات سے کیا کی جاتی ہے بحث کی جاتی ہے یعنی علم کی ساری بحثیں اسی چیز کی طرف لوٹتی ہیں اب مانا سمجھ میں آیا تو ایک تو وہ چیز ہے جس کے خاص احوال سے اور اس سے جو نتائج مطلوب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے ایرجع جمیع ابحاص العلم علیہی یعنی علم کی تمام بحثیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں وَهُوَ الْمَوْزُوعُ اور وہ اس علم کا موضوع ہے وَتِلْكَ الْآَثَارُ هِيَ الْآَعْرَازُ الزَّاتِيَّةُ اور یہ جو آثار ہیں اور یہ جو نتائج ہیں یہ اس کے آرازِ ذاتیہ ہی ہیں یہ کیا ہیں اس چیز کے آرازِ ذاتیہ ہی ہیں اَسَّانِ الْقَضَایَ دوسری چیز جو ضروری ہے الْقَضَایَ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا هَذَا الْبَحْثُ وہ قضیے جن کے اندر یہ بحث ہوتی ہے جن میں ان خصوصیات اور آثار کی بحث ہوتی ہے وہ قضیے وَهِيَ الْمَسَائِلُ اور یہ مسائل ہی ہیں وَهِيَ تَكُونُ نَظَرِيَّةً فِي الْأَغْلَبِ وَقَدْ تَكُونُ بَدِيهِيَاتٍ مُحْتَاجَةً الَا تَنْبِيهٍ اور یہ نظری ہوتے ہیں یہ مسائل کیا ہوتے ہیں نظری ہوتے ہیں فِي الْأَغْلَبِ اکثر اوقات میں غالباً غالباً یہ کیا ہوتے ہیں نظری ہوتے ہیں جن کے لئے دلیل کی ضرورت پڑھتی ہے وَقَدْ تَكُونُ بَدِيهِيَاتٍ مُحْتَاجَةً الَا تَنْبِيهٍ بدہییاتٍ ہے موصوف اور موصوف صفت کا اعراب تو ایک ہوتا ہے یہ دونوں منصوب ہیں ہاں بدہییات چونکہ جمع مونس سالم ہے اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے تو یہ جر نہیں ہے یہ کسرہ ہے یہ نصب ہے تو یہ منصوب تو محتاجتاً اس کی صفت بھی منصوب اور یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ تَكُونُ بَدِيهِيَاتٍ مُحْتَاجَةً الَا تَنْبِيهٍ اور کبھی کبار وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایسے بدی ہی ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں تنبیہ کے جو کس کے محتاج ہوتے ہیں تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں انہوں نے کیا بتلایا کہ اس علم کے مسائل وہ بدی ہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری نظری ہو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے نظری کے اس بات کیلئے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس علم میں بھی کیا کیا جائے گا ان کے لئے دلائل ذکر کر کے دلائل سے ان کو ثابت کیا جائے گا لیکن یہ کہا کہ وہ بدی ہی ہوتے ہیں بھئی بدی ہی کے لئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں تو پھر ان کے بارے میں بحث کرنے کا کیا مانا کہتے ہیں بھئی بدی ہی بھی دو قسم کے ہیں ایک بدی ہی جلی ہوتا ہے جلی یعنی ظاہر ظاہر ہوتا ہے اور فوراں سمجھ میں آ جاتا ہے اور کچھ بدی ہی وہ ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا خیفہ ہوتا ہے پوشیدگی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کے لئے کچھ تھوڑی سی تنبیح چاہیے کچھ تھوڑا سا معمولی سا بیان چاہیے تاکہ اس سے خیفہ کیا ہو جائے دور ہو جائے جو ہیں نظری ہوتے ہیں اکثر اوقات یعنی غالب اوقات نے وَقَدْ تَكُونُ بَدِهِيَاتٍ مُحْتَاجَتًا إِلَىٰ تَنبیحٍ اور کبھی کبھار یہ ایسے بدی ہی ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں تنبیح کے وَقَوْلُهُ تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ يَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ بعض کتابوں میں ہوگا يَعُمُّ الْقَبِيلَتَيْنِ دونوں کا ایک ہی معنی ہے قسمین اور قبیلتین وَقَوْلُهُ تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ یہ مصنف کا قول ذرا متن دیکھئے متن میں جہاں بات آئی تھی وَالْمَسَائِلُ وَهِيَ قَضَايا تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ اور مسائل جو ہیں وہ ایسے قضیے ہوتے ہیں جو اس علم میں مطلوب ہوتے ہیں اس علم میں کیا ہوتے ہیں مطلوب ہوتے ہیں تو اس پر بظاہر یہ لگتا ہے خضیے مطلوب ہوتے ہیں اور مطلوب کس کو کہتے ہیں نتیجے کو معلوم ہوا ان کے لئے دلیل چاہیے کیا چاہیے قیاس کے ذریعے جو نتیجہ آتا ہے وہ کس کو کیا کہتے ہیں مطلوب تو اس کے لئے قیاس یعنی دلیل کو ذکر کیا جاتا ہے مطلوب تو نتیجے کو کہتے ہیں اور اس کے لئے کیا ذکر کرنا ضروری دلیل اور دلیل کس کے لئے ہوتی ہے نظری کے لئے ہوتی ہے بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں تو بظاہر یوں لگتا ہے مصنف کا یہ جو قول مطن میں آیا تھا وہی قضایہ تُطلب فی العلمی وہ ایسے قضیے ہیں جو اس علم میں مطلوب ہوتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ مسائل ہمیشہ نظری ہوں گے کیونکہ یہ مطلوب ہیں اور مطلوب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے دلیل چاہیے اور دلیل اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے جو نظری ہوتے ہیں معلوم ہوا یہ قضایہ بھی کیا ہوں گے نظری ہوں گے ہمیشہ لیکن شارح آپ کو بتلا رہے ہیں نہیں دیکھئے شرح میں دیکھئے وَقَوْلُهُ تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ یَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ اور مصنف کا قول جو آیا تھا تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ یعنی وہ علم میں مطلوب ہوتے ہیں یَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ یہ عام ہے دونوں قسموں کو شامل ہے دونوں قسموں کو شامل ہے تو مطلوب ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ان پر دلیل ذکر کی جائے ہاں وہ نظری ہوں گے اور اکثر وہ نظری ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیا چاہیے دلیل چاہیے اور اگر وہ بدی ہی ہیں لیکن ان میں خفا ہے تو پھر ان کے لئے کیا چاہیے ان کے لئے تنبیح چاہیے تھوڑا سا بیان چاہیے جو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ یَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ اور مصنف کا قول تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ یَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ وہ عام ہے دونوں قسموں کو شامل ہے یعنی وہ قضایا نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدی ہی خفی بھی ہو سکتے ہیں وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُسَخِ مِنَ التَّخْصِيسِ بِقَوْلِهِ بِالْبُرْحَانِ فَمِن زیاداتِ النَّاسِخِ بھئی پھر مطن پر آئیے جہاں مسائل کی بات آئی تھی وَالْمَسَائِلُ وَهِيَ قَضَایَا تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ کہتے ہیں بعض نسخوں میں یہاں بِالْبُرْحَانِ کی قید بھی موجود ہے وَهِيَ قَضَایَا تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ بِالْبُرْحَانِ یہ وہ قضیہ ہوتے ہیں جو علم میں مطلوب ہوتے ہیں برہان کے ذریعے برہان کی قید لگا دی جس کے مقدمات کیا ہوتے ہیں یقینی تو یہ دلیل کا نام ہے اور دلیل تو ہمیشہ کس کے لیے چاہیے نظری کے لیے چاہیے تو کہتے ہیں بِالْبُرْحَانِ کی قید بعض نسخوں میں موجود ہے اور اس صورت میں نظری تو داخل مسائل معلوم ہوا نظری ہوں گے بَدِهِ نہیں کیونکہ برہان کی ضرورت نظری کے لیے پڑھتی ہے بَدِهِ کے لیے نہیں پڑھتی بَدِهِ کے لیے کبھی بیان چاہیے ہوتا ہے کبھی تنبیح چاہیے ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُسَخِ مِنَتْ تَخْصِيسِ بِقَوْلِهِ بِالْبُرْحَانِ کہتے ہیں باقی وہ جو بعض نسخوں میں تخصیص پائی جاتی ہے بِقَوْلِهِ بِالْبُرْحَانِ مصنف کے قول بِالْبُرْحَان کی بعض نسخوں میں تخصیص پائی گئی ہے بِالْبُرْحَان کی قید بھی مطن میں موجود ہے کہتے ہیں فَمِن زیاداتِ النَّاسِخِ یہ ناسخ لکھنے والا یہ لکھنے والوں کی زیادتی میں سے ہے لکھنے والوں کی یعنی بھئی پرانے زمانے میں یہ کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں تو کسی نقل کرنے والے نے غلطی سے یہاں کیا درج کر دیا بِالْبُرْحَان درج کر دیا تو یہ لکھنے والوں کی طرف سے یہ زیادتی ہوئی یہ انہوں نے لفظ زیادہ کر دیا بڑھا دیا بات سمجھ میں آگئی تو بِالْبُرْحَان قید بن گئی اور قید کے ذریعے ایک چیز میں تخصیص آتی ہے بِالْبُرْحَان نہ ہو تو اس صورت میں یہ عام ہے یہ بدیہیات کو بھی شامل اور نظریات کو بھی لیکن اگر بِالْبُرْحَان کی قید آگئی تو اس میں تخصیص آ جائے گی اور صرف کون رہ جائیں گے نظری تو رہ جائیں گے اور بدیہی نکل جائیں گے اور وہ جو بعض نسخوں میں مصنف کے قول بِالْبُرْحَان کی تخصیص پائی گئی ہے فَمِن زیاداتِ النَّاسِخِ تو یہ لکھنے والوں کی زیادتی ہے یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہ لفظ بڑھا دیا ہے عَلَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَوْجِحُهُ علاوہ اس کے کس کی توجیح بھی ممکن ہے اس کی توجیح بھی ممکن ہے بھئی توجیح یعنی کلام کے توجیح کہتے ہیں کلام کا ایسا معنی کرنا کہ اعتراض اور اشکال ختم ہو جائے اعتراض اور اشکال ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی توجیح بھی ممکن ہے بِأَنَّهُ بِنَا أَنْعَلَى الْأَغْلَبِي کہ یہ بنابر اغلب کے ہے یعنی غالب کا اعتبار کرتے ہوئے بِالْبُرْحَان کی قید لگا دی اگر یہ مصنف نے لگائی ہے تو یہ غالب کا اعتبار کرتے ہوئے بھئی اس علم کے مسائل ہیں اور وہ مسائل نظر بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی ہو سکتے ہیں جن میں خیفہ ہے تو دیکھو اس علم کے جو مسائل ہیں وہ کچھ بدیہیات ہیں اور کچھ کیا ہیں نظریات ہیں تو جب مسائل بدیہیات اور نظریات دونوں ہیں تو یہاں بِالْبُرْحَان کی قید درست نہیں بنتی لیکن شارح آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اس کی توجیح کی جا سکتی ہے کہ یہ جو قید لگائی گئی بنابر اغلب کے ہے یعنی اکثر کے اعتبار سے ہے چونکہ اکثر مسائل اس فن کے کیا ہیں نظری ہیں بدیہی ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ہیں تو ان کو گویا شمار ہی نہیں کیا اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے کونسی قید بڑھا دی بِالْبُرْحَان کی کہ چونکہ اکثر مسائل نظری ہیں تو اغلب کے اعتبار سے وہ قید بڑھا دی یہ معنی ہے کہ اَلَا أَنَّهُ يُمْكِنُ تَوْجِحُهُ بِأَنَّهُ بِنَا أَنْعَلَ الْأَغْلَبِ علاوہ اس کے کہ اس کی توجیح بھی ممکن ہے کہ یہ بنابر اغلب کے ہے یعنی اکثر مسائل نظری ہونے کی وجہ سے ہے اَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ یہ دوسری توجیح ہے اَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُرْحَانِ مَا يَشْمَلُوا تَنْبِيحَا میری کتاب میں ہے مَا يَشْتَمِلُوا یہ کتابت کی غلطی ہے مَا يَشْمَلُوا ہونا چاہیے مَا يَشْمَلُوا تَنْبِيحَا دوسری توجیح کر رہے ہیں دوسری توجیح کہ برہان سے مراد آپ وہ دلیل نہ لیں جو پیچھے ذکر ہوئی تھی برہان کا عام معنی کر لیں جو دونوں کو شامل ہو جائے نظری کے لیے کیا چاہیے دلیل اور بدیہ خفی کے لیے کیا چاہیے تنبیح چاہیے تو برہان کا معنی عام کر لیں اس سے وہ دلیل مراد نہ لیں یعنی برہان کا کوئی ایسا معنی کر لیں جو دونوں کو شامل ہو جائے یعنی برہان سے مراد لے لیں یعنی بیان مراد لے لیں کیا مراد لے لیں برہان سے وہ خاص دلیل جو پیچھے ذکر ہوئی تھی وہ مراد نہ لیں تو اس صورت میں جب بیان مراد لیا تو بیان تنبیح کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور بیان دلیل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے توجیہات سمجھ میں آئیں کیا توجیہ پہلی توجیہ کیا پہلے تو سب سے پہلے تو مصنف نے یہ کہا کہ یہ برہان کی جو قیدائی مطن کے اندر یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے اور یا کہتے ہیں اس کی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے ایک توجیہ یہ بیکے بل برہان کی قید لگائی اکثر مسائل کی طرف نظر کرتے ہوئے اور اکثر چونکہ نظری ہیں ان کے لئے برہان کی ضرورت ہے اس لئے یہ قید بڑھا دی اور یا بل برہان کا وہ معنی نہ کریں جو دلیل والا ہے برہان کا معنی عام ایسا معنی کر لیں کہ جو شامل ہو جائے کس کو دلیل کو بھی اور تنبیح کو بھی شامل ہو جائے تو اس صورت میں یہ برہان کی قید بھی رہے پھر بھی معنی میں کوئی خلل نہیں آتا تو یہ معنی ہے اور یا یہ کہ جو برہان جو ہے اس سے مراد وہ چیز ہے جو تنبیح کو شامل ہے اس سالیسو تیسری جیز پہلی چیز کیا تھی تمام علوم مدولہ میں تین چیزوں کا ہونا ضروری نمبر ایک کیا وہ چیز جس کے خصوصیات اور جو اس سے نتائج مطلوب ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے اور وہ اس علم کے موضوعات ہیں اور دوسری بات کیا کہ وہ اس علم کے مسائل ہوتے ہیں وہ قضیے جو نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں خیفہ ہوتا ہے اور تیسری چیزہ وہ ذکر کرنے لگیں تیسری وہ چیز جن پر مسائل موقوف ہوتے ہیں مسائل کی بنیاد ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں یہ من بیانیہ ہے دیکھو تیسری وہ چیز ہے جن پر مسائل کی بنیاد ہوتی ہے بھئی وہ کیا چیز ہے ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا اب باس سمجھ میں آ رہی ہے وہ چیز جن پر مسائل کی بنیاد ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا تو بعض اوقات موصول آتا ہے موصول کا سلہ لائے جاتا ہے جیسے یہاں ماں موصولہ ہے یبتنی علیہ المسائل اس کا سلہ ہے لور موصول سلہ مل کر بھی بات پوری واضح نہیں ہوتی تو آگے پھر من کے ذریعے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے بیان کر دیا جاتا ہے تو یہ مم ماں یہ بیان ہے اسی ماں یبتنی کا بھئی تو تیسری وہ چیز ہے جن پر ان مسائل کی بنیاد ہوتی ہے یعنی کہ وہ چیزیں مم ما یعنی کہ وہ چیزیں یفید تصورات اطرافیہا جو ان مسائل کے اطراف کے تصور کا فائدہ دیں اور اسی طرح التصدیقات بالقضایا ایسے قضیوں کی تصدیقات الماخوزت فی دلائلیہا جو ماخوز ہوتے ہیں ان کے دلائل میں جو بھئی دیکھئے ہر علم کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری پہلی چیز ہے اس کے موضوعات دوسری چیز اس کے مسائل اور یہ جو مسائل ہیں مسائل قضیوں کا نام ہے اور قضیے کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول زید قائم اس میں زید کیا ہے موضوع اور قائم کیا ہے محمول ہے تو پہلے آپ کو موضوع کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ زید کون ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قائم اس کا کیا معنی ہے اگر آپ کو زید کا معنی نہیں معلوم زید کا تصور نہیں حاصل تو بھی یہ کلام آپ کو فائدہ نہیں دے گا اور اگر آپ کو قائم ان کا تصور حاصل نہیں ہے کہ قائم ان کا کیا معنی ہوتا ہے تو بھی یہ کلام آپ کو فائدہ نہیں دے گا یہ ویسے مثال سے سمجھا رہا ہوں مثلا دیکھو اس علم میں آتا ہے تو آپ کو الکلمہ کا تصور چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے تو اس کی تعریف کرنا پڑے گی اور اسی طرح آپ کو جو آگے محمول آ رہا ہے کہ وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا اس کا بھی تصور چاہیے یا نہیں چاہیے جب دونوں کا تصور آپ کو حاصل ہوگا پھر ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ الکلمہ تو اما اسم او فعل او حرف اس جملے کا کیا معنی ہے تو ان مسائل کے جو دو طرفین ہوتی ہیں کونسی طرفین موضوع اور محمول ان دونوں کا تصور چاہیے اور دونوں کا تصور کس سے حاصل ہوگا تعریف کے ذریعے اور تعریف کس میں سے ہے تصورات میں سے ہے اسی طرح آگے اس علم کے مسائل بیان ہوں گے اور مسائل کے لیے دلائل لائیں گے اور دلائل کس پر مشتمل ہوتے ہیں مقدموں پر قیاس جو ہے اسی کا نام دلیل ہے بھئی آپ صغرہ اور کبرہ ملاتے ہیں اور نتیجہ نکل آتا ہے بات ثابت کر دیتے ہیں آپ تو یہ جو صغرہ اور کبرہ ہوں گے یہ مقدمیں ہوں گے بھئی ان دو مقدموں سے یہ دلیل بنی ہے تو یہ مبادی کی بات چاہ رہی ہے مبادی کیا ہوں گے انہوں نے آپ کو اوپر بتلایا تھا وہ موضوعات کی تعریف ہوتی ہے یا ان کے اجزاء کی تعریف ہوتی ہے یا ان کے آراز ذاتیہ کی تعریف جب یہ تعریف کریں گے تو آپ کو ان کا تصور حاصل ہو جائے گا اور نیز مبادی کچھ تصدیقات ہوتی ہیں وہ تصدیقات کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں جن سے اس علم کے دلائل بنتے ہیں تو یہ مبادی تصوریہ بھی اس میں آگئے اور مبادی تصدیقیہ بھی آگئیں یہی بیان کر رہے ہیں کہ اور تیسری وہ چیز ہے جن پر اس علم کے مسائل کی بنیاد ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں جو ان مسائل کے اطراف جو ہیں یعنی موضوع اور محمول ان کے تصورات کا فائدہ دیں موضوع اور محمول کے اور وہ فائدہ کون دیں گے مبادی تصوریہ مبادی تصوریہ وَالتصدیقاتِ بِالقَضَایہ یہ تصدیقات کا عطف ہے مِمَّا يُفیدُ یہ ماں پر کر لیں عطف تو التصدیقات اس کا عطف ہے مِمَّا کے اندر جو ماں موصولہ ہے اور جو عبارت ہے تعریفات سے یہ اس پر عطف ہے یعنی کہ وہ تعریفات وَالتصدیقات اور وہ تصدیقات مِمَّا يُفیدُ تصوراتِ اطرافِہا وَمِنَتْ تصدیقاتِ بِالقَضَایہ مِنَتْ تصدیقاتِ بِالقَضَایَ الْمَاخُوزَتِ فِي دَلَائِلِهَا اور یعنی وہ تصدیقات بِالقَضَایہ یعنی قضیوں کی وہ تصدیقات الْمَاخُوزَتِ ہاں یوں ترجمہ کریں بِالقَضَایَ الْمَاخُوزَتِ فِي دَلَائِلِهَا اس کا ترجمہ پہلے کریں اور التصدیقات کا ترجمہ بعد میں کریں وہ قضیے جو ماخوز ہوتے ہیں ان مسائل کے دلائل میں وہ قضیے جو یعنی وہ قضیے جو لیے جاتے ہیں اس علم کے دلائل میں جن سے دلائل بنائے جاتے ہیں ان کی جو تصدیقات پھر سنو تیسری وہ چیز ہے جن پر اس علم کے مسائل کے بنیاد ہوتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں بھئی مین کے ذریعے بیان ہے یعنی مما یفید تصورات اطرافیہ یعنی وہ چیزیں یعنی وہ تعریفات جو فائدہ دیتی ہیں ماں سے مراد لینے تعریفات یعنی وہ تعریفات جو فائدہ دیتی ہیں اس علم کے مسائل کے اطراف کے تصور کا اس علم کے اطراف کے تصور کا فائدہ دیتی ہیں وہ تعریفات والتصدیقاتی اور وہ قضیے جو لیے جاتے ہیں ان مسائل کے دلائل کے اندر ان کی تصدیقات ما یقتنی علیہ المسائل جن پر مسائل کی بنیاد ہوتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں وہ قضیے توجہ سے ادھر دیکھو وہ قضیے جو اس علم کے مسائل میں اخذ کیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں یعنی جن سے اس علم کے مسائل کے دلائل بنائے جاتے ہیں ان قضایہ کی تصدیقات ان قضایہ کی تصدیقات وہ ان پر اس علم کی بنیاد ہے نہیں سمجھ میں آئی بات نہیں سمجھ میں آئی بھئی دیکھو نا کل آپ نے پڑھا تھا کہ مبادی میں کیا چیزیں شامل ہیں مبادی تصوریہ بھی اور مبادی تصدیقیہ بھی آپ انہی دونوں کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ تیسری وہ چیز ہیں ما یب تنی علیہ المسائل جن پر مسائل کی بنیاد ہوتی ہے اور مسائل کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے ابھی کل پڑھا آپ نے مبادی تصوریہ ہے کچھ اور کچھ مبادی تصدیقیہ تصدیقیہ تو مما یفیدو تصوراتی اطرافیہ یہ مبادی تصوریہ کو بیان کیا والتصدیقاتی بالقضائی الماخوزتی فی دلائلیہ یہ مبادی تصدیقیہ کو بیان کیا وہ کیا چیزیں ہیں مین کے ساتھ بیان ہے یعنی وہ تاریفات ماں سے مراد لے لیں تاریفات وہ تاریفات جو فائدہ دیتی ہیں کس چیز کے تصورات کا اطرافیہ ان مسائل کے جو اطراف ہیں موضوع اور محمول کے تصورات کا فائدہ دیتی ہیں یعنی مبادی تصوریہ یعنی وہ جو تاریفات تھی موضوعات کی اور ان کے اجزاء کی اور ان کے عراضے ذاتیہ کی اور دوسری کیا چیز تھی مبادی تصدیقیہ تو اس پر یہ تصدیقات پر بھی من داخل کریں یہ اس ماں پر عطف ہے وَمِنَتْ تَصْدِقَاتِ بِالْقَزَائِ الْمَاخُوزَتِ فِي دَلَائِلِهَا اور وہ قضیے جو ماخوز ہوتے ہیں جو لیے جاتے ہیں ان مسائل کے دلائل میں جو ذکر کیے جاتے ہیں اس علم کے مسائل کے دلائل میں ان کی تصدیقات ان قضیوں کی جو تصدیقات ہیں ان پر اس علم کے مسائل مبنی ہوتے ہیں ان قضیوں کی تصدیقات دو دو چیزیں ذکر کر دیں جن پر علم کے مسائل کی بنیاد ہوتی ہے مِمْ مَا ما سے مراد کیا تاریفات یعنی کہ تاریفات وَتَصْدِقَاتِ اور کیا چیز تصدیقات تاریفات کونسی جو ان کے اطراف کے تصور کا فائدہ دیں موضوع اور محمول کا اور تصدیقات کونسی ان قضیوں کی جو اس علم کے دلائل میں ماخوز ہوتے ہیں اب بات سمجھ میں آگئی فَالْأَوَّلُ هِيَ الْمَبَادِ تَصَوُّرِيَّةُ وَالْثَانِي هِيَ الْمَبَادِ تَصْدِقِيَّةُ تو اول جو ہیں وہ مبادی تصوریہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ مبادی تصدیقیہ ہیں قَوْلُهُ الْمَوْضُوعَاتُ هَا هُنَا اِشْكَالٌ مَشْهُورٌ یہاں مشہور اشکال ہے اعتراض ہے وَهُوَ أَنَّ اور وہ یہ کہ اَنَّا مَنْ عَدَّ الْمَوْضُوعَ اچھا بھئی ادھر دیکھئے بات کو سمجھ لیجئے یہاں اشکال کریں گے اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ علم کے اجزاء تین چیزیں ہیں پہلی چیز کیا موضوعات آپ نے موضوعات کو علم کے اجزاء میں سے قرار دے دیا افسر موضوعات مراد ہیں یا موضوعات کا معرف یعنی ان کی تعریف مراد ہے یا وہ تصدیق مراد ہے جو ان کے وجود کے بارے میں ہو یا وہ تصدیق مراد ہے جو ان کے موضوع ہونے کے بارے میں ہو توجہ ہے یہاں اعتراض ہوتا ہے اشکال ہوتا ہے اعتراض یہ کہ آپ نے کہا کہ علوم کے اجزاء تین ہیں یعنی موضوعات مبادی اور مسائل تو آپ نے موضوعات کو علوم کا جز قرار دیا آپ کے اس کہنے کا کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا یا تو مطلب یہ ہے کہ نفس موضوع جو ہے وہ اس علم کا جز ہوتا ہے یا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کی جو تعریف ہے وہ اس علم کا جز ہوتا ہے یا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے یا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے مثلا الکلیمہ ہے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ الکلیمہ علمِ نحو کا موضوع ہے آپ نے کیا کہا موضوعات کیا ہوتے ہیں علوم کے اجزاء علوم کے اجزاء ہوتے ہیں تو آپ کی کیا مراد ہے یا تو نفسِ کلیمہ مراد ہے مثلا نحو کا موضوع میں ذکر کرتا ہوں تو اس کے مطابق کلیمہ اور کلام کیا ہیں علمِ نحو کا جز ہے کیا ہیں علوم کے تین اجزاء ہیں موضوعات مبادی اور مسائل تو معلومہ موضوعات بھی کیا ہیں اس علم کے اجزاء ہیں اس کے اندر داخل ہیں توجہ ہے اجزاء ہیں اس کے اندر داخل ہیں تو آپ کی اس کہنے کا کیا مطلب ہے یا تو اس سے مراد یہ ہے نفس کلمہ آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے نفس کلمہ کیا ہے اس علم کے اندر داخل ہے توجہ ہے یا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کلمہ کی جو تعریف ہے یا تو تعریف مراد ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے مثلاً کلمہ ہے کلمہ علمِ نحو کا موضوع ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ نفسِ کلمہ جو ہے وہ اس علم کا جز ہے اس کے اندر داخل ہے یا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کی جو تعریف ہے الْقَلِمَةُ لَفْظُ وُزِعَ لِمَعْنَمْ مُفْرَدٍ یہ کیا ہے علمِ نحو کا جز ہے اس کے اندر داخل ہے یا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے یا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کے موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے توجہ ہے چار چیزیں آپ نے کہا کہ یہ جو موضوعات ہوتے ہیں یہ علوم کا جز ہوتے ہیں تو آپ کے اس کہنے کا کیا معنی یا تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس سے موضوع جو ہے وہ اس علم کا جز ہوتا ہے یا اس موضوع کی جو تعریف ہوتی ہے وہ اس علم کا جز ہوتی ہے یا اس موضوع کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہوتی ہے یا اس موضوع کے موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے بات سمجھ میں آرہی ذرا کتاب پہ دیکھو بات اور واضح ہوگی کہتے ہیں ہاہنا اشکالن مشہورن اور یہاں پر مشہور اشکال ہے مشہور اعتراض ہے وہوہ اور وہ یہ کہ اَنَّ مَنْ عَدَّ الْمَوْضُوعَ مِنْ اَجْزَاءِ الْعِلْمِ کہ جس نے موضوع کو علم کے اجزاء میں سے شمار کیا اِمَّا اَنْ يُرِيدَ بِهِ نَفْسَ الْمَوْضُوعِ یا تو اس نے ارادہ کیا اس کے ذریعے نفسِ موضوع کا کہ نفسِ موضوع کیا ہے علم کا جز ہے جیسے الْقَلِمَة یہ نفسِ کَلِمَة کیا ہے اس علم کا جز ہے اَوْ تَعْرِیفَهُ یا اس نے اس موضوع کی تعریف کا ارادہ کیا کہ اس موضوع کی جو تعریف ہے وہ اس علم کا جز ہے جیسے الْقَلِمَة کی تعریف کیا ہے الْقَلِمَةُ لَفْظُمْ وَزِعَلِ مَعْنَمْ مُفْرَدٍ تو اس کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ اس علم کا جز ہے اَوْ تَصْدِيقَ بِي وُجُودِهِ یا اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جو تصدیق ہے اس موضوع کے وجود کی وہ اس علم کا جز ہے اَوْ تَصْدِيقَ بِي موضوعیتِهِ یا وہ جو تصدیق ہے اس کے موضوع ہونے کی اس علم کا موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے دیکھئے یہاں چار چیزیں ہیں انہوں نے موضوع علم کو علم کا جز قرار دیا کہ علم کا موضوع کیا ہوتا ہے اس علم کا جز ہوتا ہے کہتے ہیں آپ کے اس کہنے کا کیا مطلب ہے یا تو آپ کی مراد ہوگی کہ وہ نفس موضوع کیا ہے اس علم کا جز یا اس موضوع کی جو تعریف ہے یعنی جو معرف ہے وہ اس علم کا جز ہے یا اس کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے یا اس علم کا موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے آپ کی مراد کیا ہے ایک ہے نفس موضوع نفس موضوع سمجھ میں آیا الکلمہ مثلا الکلمہ جنہوں نے موضوع کو علم کا جز قرار دیا یا تو ان کی مراد ہے نفسِ موضوع نفسِ موضوع جیسے الکلمہ ہے تو یا تو ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ جو نفسِ موضوع ہے یہ اس علم کا جز ہوتا ہے یا ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو اس موضوع کی جو تعریف ہوتی ہے جیسے الکلمہ تو لفظوں وزیع علی معنم مفرد یہ تعریف جو ہے یہ اس علم کا جز ہے یا اس موضوع کے وجود کی جو تصدیق ہے اس موضوع کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہے بھئی دیکھئے دیکھئے وجود کی تصدیق علم نحم میں کس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کلمہ اور کلام کے بارے میں پہلے یہ تو بتلاؤ کلمہ کا وجود بھی ہے کے نہیں کلمہ کا وجود تو ثابت کرو کلمہ ہے کوئی چیز جب کلمہ کا وجود ہوگا تو پھر ہی آپ اس کے آرازِ ذاتیہ سے بھی بحث کریں گے پہلے ایک چیز کا وجود ہونا چاہیے پھر اس کے لئے آپ اس کی صفات کو ثابت کریں آرازِ ذاتیہ کو ثابت کریں تو پہلے ایک چیز کا وجود تو ثابت ہونا چاہیے کہ اس چیز کا وجود بھی ہے پھر اس کے بعد آپ اس کے آرازِ ذاتیہ کے بارے میں بحث کریں گے تو کلمہ کیا ہے موجود ہے نفس العمر میں کلمہ کا وجود ہے تو یہ جو کوئی تصدیق ہے القلمة موجودتن کلمہ موجود ہے اس کا وجود ہے یا تو یہ تصدیق مراد ہے یہ اس علم کا جس ہے اس علم کا تو یہ کونسی تصدیق ہے موضوع کے وجود کی یہ کونسی تصدیق ہے اس میں موضوع کے وجود کو ذکر کیا گیا ہے کہ موضوع کا وجود ہے نحو کا موضوع کیا کلمہ اور کلام تو آپ کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں موجود ہیں تو دیکھو یہ تصدیق ہے یا تصور ہے یہ پورا جملہ ہے یہ تصدیق ہے اور یہ تصدیق ہے کس چیز کی وجودِ موضوع کی جس میں وجودِ موضوع ذکر ہے کہ اس کا وجود ہے بات سمجھ میں آگئے تو پہلے ایک چیز کا وجود تو ثابت ہو جائے پھر آپ اس کے لئے اس کے عراضِ ذاتیہ بھی ثابت کریں ان کے بارے میں بحث کریں تو یہ تصدیق ہوئی کس چیز کی موضوع کے وجود کے بارے میں تو یہ موضوع کے وجود کی تصدیق ہوئی اور چوتھی صورت ہے کہ اس کے موضوع ہونے کی تصدیق اس کے اس کے موضوع ہونے کی تصدیق جیسے آپ کو بتاتے ہیں علمِ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے دیکھو یہ پورا جملہ ہے تو یہ تصدیق ہے اور اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ علمِ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے تو دیکھا کلمہ اور کلام کے اس علم کا موضوع ہونے کی تصدیق ہے یہ کلمہ اور کلام کے یہ تصدیق ہے نا جس میں کیا ذکر ہے موضوع ذکر ہے یا نہیں ہے موضوع ذکر ہے تو ایک ہے دیکھو ایک ہے نفسِ موضوع نفسِ موضوع تصور کا نام ہے تو کہنے والے کا یا تو ارادہ یہ ہے جو نفس موضوع ہوتا ہے یعنی القلمہ اور الکلام یہ کیا ہے اس علم یعنی علمِ نحو کا جزھ ہیں توجہ ہے یا اس سے کیا مراد ہے اس موضوع کی تعریف اور تعریف بھی کیا ہے تصور ہے یا اس کہنے والے کا معنی یہ ہے کہ تصدیق مراد ہے اور تصدیق کونسی وجودِ موضوع کی تصدیق جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہے جب اس کا وجود ہے تو اس کی صفات بھی ہیں تو وجود موضوع کی تصدیق یا اس موضوع کے اس علم کا موضوع ہونے کی تصدیق اس موضوع کے مثلا آپ جب کس کو علم پڑھتے ہیں تو آپ کو بتلاتے ہیں یا نہیں کہ اس علم کا موضوع یہ ہے کیا بتلاتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے یہ پورا جملہ ہے یا ادھورا جملہ ہے پورا جملہ ہے تو اس وقت تصدیق کہیں گے یا تصور کہیں گے تصدیق ہے کس چیز کی یہ تصدیق ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس علم کا موضوع ہے یا جیسے منطق کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ منطق کا موضوع معارف اور حجت ہے تو دیکھا یہ معارف اور حجت کے موضوع ہونے کی تصدیق ہے کہ یہ موضوع ہیں کس چیز کے لیے علم منطق کے لیے علم نحو کے شروع میں آپ کو بتلاتے ہیں علم نحو کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام ہے تو شروع میں ایک تصدیق لے کر آتے ہیں ہر علم کے شروع میں اس علم کی تعریف موضوع اور غرضوں غایت کو ذکر کرتے ہیں تو موضوع کے لیے کیا جملہ بولتے ہیں اس علم کا موضوع مثلا نحو ہے اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے یا یوں کہتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے دیکھا یہ ایک تصدیق ہے جس میں کیا ذکر ہے کلمہ اور کلام کا موضوع ہونا ذکر ہے کلمہ اور کلام کا کہ یہ اس نحو کا موضوع ہے یا دوسری تصدیق لے لیں منطق کے لئے جو ابھی میں نے ذکر کی علم منطق کا موضوع معارف اور حجت ہے یہ کونسی تصدیق ہے یہ پورا کلام ہے یہ تصدیق ہے اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے معارف اور حجت کا موضوع ہونا ذکر کیا جا رہا ہے منطق کے لئے یا جیسے تفسیر ہے علم تفسیر میں آپ کو بتلاتے ہیں کہ تفسیر کا موضوع قرآن ہے دیکھا اس میں قرآن کے موضوع ہونے کو ذکر کیا جاتا ہے تو جنہوں نے کہا کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ علم کا جز ہوتے ہیں ان کی کیا مراد ہے اگر ان کی مراد نفس موضوع ہے کہ جو القلمہ ہے یہ کیا ہے اس علم کا جز ہے یا القلام یہ کیا ہے اس علم نحو کا جز ہے یا معارف کیا ہے علم منطق کا جز ہے یا حجت کیا ہے جز ہے تو نفس سے موضوع مراد ہے یا موضوع کی تعریف مراد ہوگی کہ وہ کیا ہے اس علم کا جز ہے یا اس موضوع کے وجود کی جو تصدیق ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ اس کا وجود ہے وہ تصدیق مراد ہے وہ مراد ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے علم کا جز ہوتی ہے یا مراد کیا ہے وہ تصدیق مراد ہے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ اس علم کا موضوع ہے اس کے موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر اَنَّ مَنْ عَدَّ الْمَوْضُوعَ مِنْ اَجْزَاءِ الْعُلُومِ وہ جس نے شمار کیا موضوع کو علم کے اجزاء میں سے اِمَّا اَنْ يُرِيدَ بِهِ نَفْسَ الْمَوْضُوعِ یا تو اس کا ارادہ ہے اس کے ذریعے نفس موضوع کا یعنی نفس موضوع کا کہ یہ اس علم کا جوز ہوتا ہے اَوْ تَعْرِیفَهُ یا اس نے ارادہ کیا اس موضوع کی تعریف کا کیا ہوتی ہے اس علم کا جوز ہوتی ہے اَوْ تَصْدِيقَ بِوْجُودِهِ یا اس نے ارادہ کیا اس تصدیق کا جو اس موضوع کے وجود کی ہے جو اس موضوع کے وجود کی جو تصدیق ہے اس کا اس نے ارادہ کیا کیا ہوتی ہے علم کا جوز ہوتی ہے اَوْ تَصْدِيقَ بِمَوْضُوعِيَّتِهِ یا اس نے ارادہ کیا اس تصدیق کا جو اس چیز کے اس علم کا موضوع ہونے کی تصدیق ہے اس کا ارادہ کیا بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی دیکھئے پھر سنو جب بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بتایا کریں ویسے نہ سر ہلایا کریں دیکھو اوپر مطن میں بھی بتایا کہ علوم کے اجزاء تین ہیں موضوعات مبادی اور مسائل آپ اسی پر ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موضوعات ہوتے ہیں وہ اس علم کا جز ہوتے ہیں ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے یا تو ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے یہ جو نفس موضوع ہے یہ اس علم کا کیا ہوتا ہے جز ہوتا ہے یا تو یہ معنی ہوگا یا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کی جو تعریف اور معرف ہے وہ کیا ہوتی ہے اس علم کا جز ہوتی یا تو ان کا یہ معنی ہوگا یا ان کے کہنے کا معنی یہ ہوگا کہ اس موضوع کے جو وجود کی تصدیق ہے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس کا وجود ہے اس کا وجود ہے یا تو وہ تصدیق مراد ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تصدیق جس میں اس موضوع کے وجود کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ اس کا وجود ہے یہ موجود ہے وہ اس علم کا جوز ہے یا ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے یا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ اس علم کا موضوع ہے ہر علم کے شروع میں بتاتے ہیں یا نہیں اس علم کی تعریف موضوع اور غرض و غیر موضوع میں کیا بتاتے ہیں منطقہ موضوع کیا بتاتے ہیں علم منطقہ موضوع معارف اور حجت ہیں دیکھو یہ ایک پورا قضیہ ہے پوری تصدیق ہے تو یا تو یہ ولی تصدیق مراد ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے اس علم کا جز ہوتی ہے کیا معنی ہے ان کے کہنے کا یا تو ان کے کہنے کا معنی یہ ہے نفس موضوع اس علم کا جز ہوتا ہے یا اس موضوع کی تعریف علم کا جز ہوتی ہے یا اس کے وجود کی جو تصدیق ہوتی ہے وہ اس علم کا جز ہوتی ہے یا اس کے موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے وہ اس علم کا جز ہوتی ہے اب بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْأَوَّلُ مُنْدَرِجٌ فِي مَوْزُعَاتِ الْمَسَائِلِ اور پہلی چیز جو ہے پہلی چیز کیا نفس موضوع اگر ان کا ارادہ کس کا ہے نفس موضوع کا ہے تو کہتے ہیں پھر تو وہ تو وہ تو درج ہے بھئی پہلے ہی ادھر دیکھئے مسائل کا ذکر ہوا یا نہیں مسائل کس کا نام ہے قضیوں کا نام ہے اور ان قضیوں کے کچھ موضوعات ہوتے ہیں اور کچھ محمولات موضوعات کیا کیا ہوتے ہیں اس علم کا موضوع ہوگا یا اس کی کوئی نوع ہوگی یا اس کے عرز ذاتی ہوگا یا ان سے مرکب ہوگا توجہ ہے ان قضیوں کے موضوع کیا ہوتے ہیں یا تو وہی اس علم کا موضوع جو ہو جیسے یہ علم نقب کا ایک مسئلہ ہے اور اس میں دیکھو اس کا موضوع کیا اور الکلمہ کیا ہے وہ اس علم کا موضوع ہے تو اگر اگر کہنے والے کا ارادہ یہ ہے کہ موضوع سے مراد نفس موضوع مراد ہے تو نفس موضوع تو مسائل کے اندر موضوع بن گیا یا نہیں بن گیا تو وہ تو مسائل کے اندر ہی داخل ہو گیا پھر اس کو علیہ دکھ کیوں شمار کیا علم کے اجزاء تین ہیں موضوعات مبادی اور مسائل مسائل آگئے یا نہیں اس کے اندر جب مسائل آگئے تو مسائل کے موضوعات بھی آگئے اور محمولات بھی آگئے اور مسائل کے موضوعات میں اس علم کے بھی موضوع ہوتا ہے یا نہیں تو وہیں پر داخل ہو گیا تھا اس کو پھر علیہ دکھ کیوں ذکر کیا جب کہہ دیا اس علم کے اجزاء مسائل ہیں تو موضوعات بھی اس کے اندر آگئے تو اس موضوع کو علیدہ کیوں ذکر کیا تو کہتے ہیں والاول مندرجن فی موضوعات المسائل اللتی ہی اجزاء المسائلی اور اول یعنی نفس موضوع جو ہے وہ مندرجن وہ درج ہے یعنی داخل ہے فی موضوعات المسائلی کس کے اندر مسائل کے موضوعات میں ہاں وہ موضوعات مسائل میں داخل ہے وہ موضوعات مسائل اللتی ہی اجزاء المسائل جو مسائل کے اجزاء ہیں بھائیم ہر مسئلے کا دو جوز ہوتے ہیں ایک موضوع اور ایک محمول تو یہ موضوعات کیا ہوئے ان مسائل کے اجزاء ہو گئے تو کہتے ہیں والاول مندرجن فی موضوعات المسائل اللتی ہی اجزاء المسائل اور اول یعنی نفس موضوع وہ تو داخل ہے ان موضوعات مسائل کے اندر جو مسائل کے اجزاء ہیں فلا یکون جزءن علاہدتن تو پھر یہ علیدہ جزء نہ ہوگا پھر تو یہ انہی مسائل میں داخل ہو گیا القلمہ کو علیدہ شمار کیوں کرتے ہو القلمہ تو کہاں آ گیا تھا مسائل کے اندر آ گیا جب یہ مسائل کا جوز ہے تو علم کا بھی جوز ہوا جب علم کا جوز ہے تو پھر اس کو مسائل سے علیدہ کیوں ذکر کرتے ہو یہ تو کہاں آ گیا مسائل ہی کے اندر آ گیا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے یہ مانا ہے فلا یکون جزءن علاہدتن تو یہ علیدہ جوز تو نہ ہوا یہ تو مسائل ہی کے اندر داخل ہے والثانی اور دوسری صورت اگر موضوع سے کیا مراد ہو موضوع کی تاریخ مراد لیں تو کہتے ہیں والثانی مین المبادی تصوریتی وہ تو مبادی تصوریہ میں داخل میں سے ہے بھئی وہ تو کس میں سے ہے بھئی اگر موضوع کی تاریخ مراد لیتے ہیں کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو موضوع کی تاریخ ہوتی ہے وہ اس علم کا جز ہوتی ہے وہ اس علم کا جز ہوتی ہے یہ جو کلمہ کی تعریف ہے کہنے والے کا مطلب اگر یہ ہے کہ جو تعریف ہے یہ کیا ہے اس علمِ نحو کا جز ہے تو بھئی یہ تو مبادی تصوریہ میں داخل ہو گئی مبادی تصوریہ میں کیا ذکر ہوتا تھا موضوعات کی تعریف ان کے اجزاء کی تعریف اور ان کے آراز کی تعریف تو مبادی تصوریہ میں ان موضوعات کی تعریف آ گئی وہ تو مبادی کے اندر داخل ہو گئے پھر ان کو علیدہ کیوں ذکر کیا تین چیزیں ہیں نا علم کے اجزاء موضوعات مبادی اور مسائل تو یہ موضوعات کیا تو مسائل کے اندر داخل ہو گئے پہلی صورت میں دوسری صورت میں کس کے اندر آ گئے مبادی اگر یہ تعریف مراد ہے تو مبادی کے اندر آ گئے تو پھر ان کو علیدہ کیوں ذکر کیا تیسری صورت والسالس من المبادی تصدیقیتی تیسری صورت میں یہ مبادی تصدیقیہ میں سے ہیں کس میں سے کیا معنی تیسری چیز کیا ذکر تھی موضوع سے یا تو نفس موضوع مراد ہے یا اس کی تعریف مراد ہے یا اس کے وجود کی تصدیق مراد ہے یا تو اس کے وجود کی تصدیق مراد ہے کہ یہ موضوع کا جوس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی وہ تو مبادی تصدیقیہ میں داخل ہو گیا کس کے اندر کلمہ کا وجود ہے کلمہ ایک چیز ہے پہلے وجود ثابت کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بحثیں کرتے ہیں کہ مورب مبنی وغیرہ ہوتا ہے اس پر اعراب آتے ہیں تفصیلات تو پہلے وجود کے بارے میں جو تصدیق ہوگی اور وجود کی تصدیق اگر مراد ہے وہ تو مبادی تصدیقیہ میں داخل ہو گئی تصدیق ہے نا کیا ہے تو تصدیق ہے تو یہ مبادی تصوریہ میں داخل ہوگی یا مبادی تصدیقیہ میں تو یہ مبادی تصدیقیہ میں داخل ہو گئی تو پھر اس کو علیدہ کیوں ذکر کیا وہ مبادی میں چلی گئی تو گویا یوں کہو نا علوم کی اجزاء دو ہیں مبادی یا مسائل موضوعات یا موسائل میں داخل یا مبادی میں داخل ہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں والسالس من المبادی تصدیقیتی اور تیسری چیز جو ہے یعنی تصدیق بھی وجودی ہی یہ مبادی تصدیقیہ میں سے ہے فَلَا يَكُونُ جُزْأَنْ عَلَىٰ هِدَتِينَ تو یہ الیدہ جُزْنَا ہوا پھر اس کو الیدہ کیوں شمار کیا وَالرَّابِعُ مِن مُقَدِّمَاتِ شُرُوعِ چوتھی صورت کیا تھی تصدیق بھی موضوعیت ہی کونسی تصدیق جس میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ اس علم کا موضوع ہے یہ اس علم کا موضوع ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ مبادی کے دو معنی ہیں ایک یہ والے مبادی جو یہاں ذکر ہیں اور ایک دوسرا معنی ہے مبادی کا جو کس نے کیا ہے علامہ ابن حاجی وہ کیا فرماتے ہیں مبادی کس کا نام کچھ ابتدائی باتیں ہیں اور کچھ مقدمات ہوتے ہیں اور مقدمات کون سے ہیں جس میں اس علم کی تعریف موضوع اور غرضوں غیر ذکر ہوتی ہے اور وہ کس لیے ذکر کیا چاہتے ہیں وہ مقدمات تاکہ طالب علم اس فن کو علا وجہ البصیرہ شروع کر سکے بصیرت کے طریقے پر اور شوق کے ساتھ اس کو شروع کرے بصیرت اور معلوم ہوا اس کے بغیر بھی علم سمجھ میں آ جائے گا لیکن پوری بصیرت شروع میں نہیں ہوگی اور پورا شوق نہیں ہوا تو یہ ان مقدمات فی شروع کے اندر اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو تعریف موضوع اور غرض و غیر جن مقدمات میں ذکر کیے جاتے ہیں یہ اس علم سے خارج ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ قضیے جن میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ علم منطق کی یہ تعریف ہے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ علم منطق کا یہ موضوع ہے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ علم منطق کے یہ مقاصد یہ غایا ہے تین چیزیں نا تعریف موضوع اور غرض و غیر تو وہ مقدمیں جن کے اندر یہ تین چیزیں ذکر ہوتی ہیں تین چیزیں ذکر ہوتی ہیں تو وہ تو وہ تو اس علم سے خارج ہیں بھئی تو یہاں انہوں نے چوتھی صورت کیا ذکر کی تصدیق بموضوعیتی ہی اس چیز کے اس علم کا موضوع ہونے کی تصدیق تو وہ تو ان مقدمات میں سے تھا جن میں جن پر علم کو علا وجہ البصیرت اور علا فرط الرغبت شروع کرنا موقوف تھا یعنی علم سے خارج تھے کیا تھے تو اس صورت میں تو یہ ان مقدمات میں داخل ہو گیا اور جب ان مقدمات میں داخل ہے پھر تو یہ علم سے خارج ہے جب علم سے خارج ہے تو اس کو علم کا جوس کیسے قرار دے دیا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَالرَّابِعُ مِن مُقَدِّمَاتِ شُّرُوعِ اور چوتھی چیز یعنی تصدیق بموضوعیتی وہ تو مِن مُقَدِّمَاتِ شُّرُوعِ وہ کس میں سے ہے مقدماتِ شروع کے جو مقدمات ہیں ان میں سے ہے فَلَا يَكُونُوا جُزْاً پھر تو یہ اس علم کا جز ہی نہیں ہوگا تو ہر صورت پر اعتراض ہوتا ہے آپ نے کیا کہا کہ موضوع کیا ہوتا ہے اس علم کا جز آپ کی اس سے مراد یا تو نفسِ موضوع ہے یا موضوع کی تعریف ہے یا اس کے وجود کی تصدیق ہے یا اس کی موضوعیت کی تصدیق ہے اگر نفسِ موضوع مراد لیتے ہیں تو یہ تو مسائل کے اندر داخل ہے اس کو علیدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ اس سے اس کی تعریف مراد لیتے ہیں کہ وہ اس علم کا جز ہوتی ہے تو بھئی تعریف وہ تو مبادی تصوریہ میں آگئی تھی لہٰذا اس کو علیدہ شمار نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ اس کی تصدیق بھی وجودی ہی کی بات کرتے ہیں کہ وہ تصدیق جس میں اس کے وجود کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تو اس کے مبادی تصدیقیہ میں شامل ہے لہٰذا اس کو علیدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا تو ان تین صورتوں میں یہ جو موضوع ہے یہ تو علم کے اندر داخل ہے مبادی میں یا مسائل میں لہٰذا علیدہ نہیں شمار کرنا چاہیے اور چوتھی صورت میں تو یہ کس میں سے ہے اگر اس کے موضوعیت کی تصدیق مراد ہے تو موضوعیت کی تصدیق تو مقدمات شروع میں سے ہے شروع کے جو مقدمات ہیں ان میں داخل ہے پھر اس کو آپ جز کیسے قرار دے دیتے ہو اشکال سمجھ میں آ گیا تو یہ اعتراض ہوا بھئی اعتراض کیا ہوا کہ موضوع جو ہوتا ہے علم کے اجزاء میں سے ہوتا ہے یا تو اس کی مراد کیا ہوگی نفس موضوع یا تعریف موضوع یا تصدیق بی وجودی ہی یا تصدیق بی موضوعیتی ہی اور چاروں صورتوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس کو علیدہ جز شماری نہیں کرنا چاہیے یہ تین صورتوں میں تو علیدہ جز کیوں شمار کیا اور چوتھی صورت میں تو یہ جز ہی نہیں بنتا اس کو جز کیسے شمار کر لیا بات سمجھ میں آ گئی تو اب جواب دیں گے اور ممکن ہے جواب دینا ان چار شقوں میں سے یعنی چار اجزاء میں سے ہر ایک کو اختیار کرتے ہوئے ہر ایک کو اختیار کرتے ہوئے جواب دیا جا سکتا ہے موضوع سے اگر نفس موضوع مراد لیں تو بھی جواب دیا جا سکتا ہے اگر تعریف موضوع مراد لیں تو بھی جواب دیا جا سکتا ہے تصدیق بھی وجود ہی مراد ہو تو بھی جواب دیا جا سکتا ہے اور تصدیق بھی موضوعیت ہی ہو تب بھی جواب دیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِإِخْتِعَارِ كُلِّمْ مِنَ الشُقُوقِ الْأَرْبَعَاتِ شُقُوق جماعہ شق کی بھائی شق جز کو کہتے ہیں ٹکڑے حصے کو مراد یہ چار احتمالات ہیں مراد چار احتمالات ہیں اور ممکن ہے جواب دینا ان چار احتمالات میں سے ہر ایک کو اختیار کرتے ہوئے اَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ تو پہلی احتمال پر یا پہلی شق پر فَيُقَالُ پس یوں کہا جائے گا کہ اِنَّ نَفْسَ الْمَوْزُوعِ وَإِنِن دَرَجَ فِي الْمَسَائِلِ کہ نفسِ موضوع اگرچہ وہ داخل ہے مسائل کے اندر نفسِ موضوع اگرچہ مسائل کے اندر داخل ہے کیونکہ مسائل کا موضوع بنتا ہے لیکن نَهُ لِشِدَّةِ الْإِعْتِنَائِ بِهِ اعتِنَا لفظ ہے میری کتاب میں اعتبار ہے یہ درست نہیں بھئی اعتِنَا ہونا چاہیے لِشِدَّةِ الْإِعْتِنَائِ بِهِ اعتِنَا کا معنی ہے کسی چیز کو اہمیت دینا کسی چیز کو حاصل جواب سن لیجئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کہا نفسِ موضوع اگر مراد دیں تو وہ کس کے اندر داخل ہے مسائل کے اندر داخل ہے اس کو علیدہ جز کیوں شمار کیا تو ہم کہتے ہیں ہاں آپ کی باتھ ٹھیک ہے یہ مسائل کے اندر داخل ہے لیکن چونکہ اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لئے اس کو علیدہ جز شمار کیا اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے علم کے تمام مسائل اسی چیز کے گھومتے ہیں اسی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے لہٰذا اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے علیدہ جز شمار کیا ورنہ واقعی یہ مسائل کے اندر داخل تھا تو کہتے ہیں فَيُقَالُوا إِنَّ نَفْسَ الْمَوْضُوعِ وَإِنِن دَرَجَ فِي الْمَسَائِلِ کے نفسِ موضوع اگرچہ وہ داخل ہے مسائل کے اندر لیکن نَهُ لِشِدَّتِ لِعْتِنَائِ بِهِ لیکن اس کے بہت زیادہ اہمیت ہونے کی وجہ سے مِنْ حَيْسُ بھئی کس طرح بہت زیادہ اہمیت کس طرح ہے اس کی کہتے ہیں مِنْ حَيْسُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ اَحْوَالِهِ وَالْبَحْثُ عَنْهَا یہ اس حیثیت سے کہ علم میں جو مقصود ہوتا ہے وہ اسی کے احوال کی معرفت اسی کے احوال کو جاننا مقصود ہوتا ہے وَالْبَحْثُ عَنْهَا اور علم کے اندر مقصود ہوتا ہے وہ اسی سے بحث کرنا ہے علم میں کیونکہ علم کے تمام مسائل اسی کے دھومتے ہیں اسی کے احوال کو جانا جاتا ہے اور انہی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تو عُدَّ جُزْ أَنْ عَلَاهِدَةً تو اس کو عَلَدَ جُزْ شُمار کیا گیا جواب سمجھ میں آیا اَوْ يُقَالُ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اِنَّ الْمَسَائِلَ یہاں سے آگے دوسرا جواب دیں گے کہ یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ نفس موضوع کس کے اندر داخل مسائل کے اندر کیونکہ یہ مسائل کا موضوع بنتا ہے تو آپ کو جواب دیں گے کہ یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو مسائل ذکر ہوتے ہیں یہ مسائل قضیوں کا نام نہیں ہے مصنف نے تو کیا بتلایا مسائل کس کا نام ہے وہ قضیے ہیں جو اس علم میں مطلوب ہوتے ہیں لیکن محقق دوانی فرماتے ہیں محقق دوانی فرماتے ہیں کہ علم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے محمولات ہوتے ہیں وہ جو قضیے ذکر ہوئے مسائل کے اندر ان قضیوں کے کچھ موضوعات ہیں اور کچھ محمولات ہیں تو علم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ صرف وہ محمولات ہوتے ہیں وہ صرف تو موضوعات معلوم ہوا مسائل میں داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں ہے تو موضوع بھی انہی میں سے تھا تو وہ بھی مسائل کے اندر داخل نہیں جب مسائل میں داخل نہیں اس لئے اس کو علیہ در شمار کرنا پڑا جواب سمجھ میں آیا تو کہ او یقالو یا یہ کہا جائے گا کہ ان المسائل لیست ہی مجموع الموضوعات والمحمولات والنسبی کے مسائل جو ہیں وہ موضوعات محمولات اور نسبتوں کا مجموعہ نہیں ہے قضیہ تو مجموعہ ہوتا ہے کس چیز کا موضوع بھی محمول بھی اور ان دونوں کے درمیان نسبت بھی تو ان تینوں کے مجموعہ جو ہے وہ قضیہ ہوتا ہے تو وہ سارے علم کے مسائل نہیں ہوتے بلکہ صرف کیا چیز علم کے مسائل ہیں ان قضیوں کے جو محمولات ہیں وہ مسائل ہیں ان قضیوں کے موضوعات اور نسبتیں وہ اس علم کے مسائل نہیں ہیں تو ان المسائل لیست ہی مجموع الموضوعات والمحمولات والنسبی نسب جمع ہے نسبت کی بھئی کہ مسائل جو ہیں یہ موضوعات محمولات اور نسبتوں کا مجموعہ نہیں ہے بل المحمولات المنصوبت الى الموضوعات بلکہ مسائل وہ محمولات ہوتے ہیں المنصوبت الى الموضوعات جو منصوب ہوتے ہیں ان موضوعات کی طرف وہ محمولات صرف مسائل ہیں قال المحقق الدوانی محقق دوانی فرماتے ہیں محقق دوانی بھئی یہ بہت بڑے منطقی اور فلسفی گزرے ہیں اور یہ نو سو اٹھارہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے آج کل کیا ہے آج کل چودہ سو بیالیس ہجری چل رہی ہے بے محقق دوانی جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے نو سو اٹھارہ ہجری میں اور ان کا نام جلال الدین ہے بھئی جلال الدین دوانی بھئی اور یہ شافعی المسلک ہیں اور انہوں نے خود بھی اس مطن کی شرع لکھی ہے اور اس کا نام ہے ملہ جلال بھئی ملہ جلال انہی کے نام سے مشہور ہے اور وہ انہوں نے اس مطن کی شرع لکھی ہے اور مدارس میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے بھئی قال المحقق الدوانی محقق دوانی فرماتے ہیں فی حاشیت المطالع مطالع کا جو حاشیہ لکھا انہوں نے اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں مطالع کتاب کا نام ہے مطالع کتاب کے حاشیہ میں وہ فرماتے ہیں المسائل ہی المحمولات المثبتت بالدلیل کے مسائل جو ہیں وہ محمولات ہوتے ہیں جو ثابت کیے جاتے ہیں دلیل کے ذریعے مسائل صرف کس کا نام کسی علم کے مسائل وہ موضوعات محمولات اور نسبتوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ صرف کس کا نام ہے محمولات کا نام وہ محمولات المثبتت بالدلیل جو کس کے ذریعے ثابت کیے جاتے ہیں دلیل کے ذریعے ثابت کیے جاتے ہیں آگے شارح فرماتے ہیں محقق دوانی کے اس قول میں نظر ہے اشکال ہے آپ کو آگے بتائیں گے کہ اشکال یہ کہ مصنف کے قول سے اس کی مناسبت نہیں بنتی مصنف نے تو کیا بتلایا کہ مسائل کس کا نام ہے قضایہ کا نام ہے اور قضیہ کے اندر موضوع بھی ہوتا ہے محمول بھی ہوتا ہے اور نسبت بھی ہوتی ہے تو یہ مصنف کے قول سے اس کی مناسبت اور مطابقت نہیں ہے لہٰذا یہ جواب یہاں نہیں چل سکتا جنہوں نے موضوعات کو علوم کا جز قرار دیا توجہ ہے جنہوں نے موضوعات کو علوم کا جز قرار دیا اس سے یا تو ان کی مراد کیا ہے نفس موضوع یا موضوع کی تعریف یا اس کے وجود کی تصدیق یا اس کے موضوعیت کی تصدیق اگر نفس موضوع مراد لیں تو وہ کس کے اندر داخل ہے وہ مسائل کے اندر داخل ہے جب مسائل کے اندر داخل ہے تو اس کو علیدہ شمار کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کا ایک جواب کیا دیا کہ ہاں یہ مسائل کے اندر داخل تو ہے لیکن شدید اہمیت ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کر لیا علیدہ شمار کر لیا اور دوسرا جواب کیا دیا کہ محقق دوانی کیا فرماتے ہیں کہ کسی علم کے مسائل وہ موضوعات محمولات اور نسبتوں کا مجموعہ نہیں ہوتے بلکہ صرف کیا چیزیں ہوتی ہیں محمولات جب محمولات صرف مسائل ہیں علیدہ ذکر کیا لیکن یہ جواب یہاں نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا کیونکہ مصنف نے کیا بتلایا مسائل کس کا نام ہے قضیوں کا نام ہے اور قضیہ کس چیز سے مرقب ہوتا ہے موضوع محمول اور نسبت سے تو لہٰذا موضوع تو مسائل کے اندر داخل ہو گیا مصنف نے جو بات کی اس کے مطابق آپ موضوع کو مسائل سے نہیں نکال سکتے اور جب یہ مسائل کے اندر داخل ہے تو اعتراض اسی طرح رہتا ہے کہ پھر اس کو علیدہ ذکر کیوں کیا تو کہتے ہیں وَفِهِ نَظَرٌ اور محقق دوانی کے اس قول میں نظر ہے اشکال ہے فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ ظَاهِرَ قَوْلِ الْمُسَنِّفِ اس لیے کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے مصنف کے ظاہرِ قول سے اور ظاہرِ قول کیا ہے مصنف کا انہوں نے فرمایا وَالْمَسَائِلُ هِيَ قَزَا يَا قَزَا وَمَوْزُعَاتُ هَا قَزَا وَمَحْمُولَاتُ HUHَا قَزَا یہ سارے مصنف کی عبارت نکل کر رہے ہیں کہ مصنف کا یہ جو قول آیا تھا اوپر کہ علم کے جو مسائل ہیں ہیا قَزَا یا قَزَا وہ ایسے قضیہ ہوتے ہیں وَمَوْزُعَاتُ حَقَزَا اور ان کے موضوعات ایسے ہوتے ہیں وَمَحْمُولَاتُ حَقَزَا اور ان کے محمولات ایسے ہوتے ہیں تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ موضوعات اور محمولات دونوں مسائل کے اندر داخل ہیں وَأَيْزَن اور نیز اور نیز یعنی یہ دوسرا اعتراض بھی ہوتا ہے دوسرا اعتراض کیا؟ ادھر دیکھئے اگر آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ موضوع کو علم کا جز قرار دیا کیونکہ یہ مسائل کے اندر داخل ہی نہیں ہے علامہ دوانی کے جواب کو اگر ذکر کیا جائے کیونکہ یہ مسائل کے اندر داخل ہی نہیں ہے کیونکہ مسائل تو صرف کس کا نام؟ محمولات کا نام ہے تو پھر تو اشکال اور بھی زیادہ ہو جائے گا کہ پھر تو ان مسائل کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان سب کو بھی علیدہ جز شمار کرنا چاہیے ان مسائل کے موضوعات کیا کیا ہوتے تھے؟ پانچ چیزیں تھیں ان مسائل کے موضوعات کیا کیا؟ اس علم کا موضوع یا اس موضوع کی کوئی قسم یا اس کی عرض ذاتی یا ان میں سے کسی سے مرقب پھر تو وہ چار پانچ صورتیں بنتی ہیں تو پھر تو ان ساروں کو بھی کیا قرار دینا چاہیے؟ علم کے اجزاء قرار دینا چاہیے صرف موضوع علم کو کیوں؟ علم کا جز قرار دیا ہے باقی بھی تو اجزاء بن گئے باقی بھی تو اجزاء ہیں بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اگر مسائل وہ نفس محمولات ہیں جن کی نسبت کی جاتی ہے مسائل کے باقی موضوعات کو شمار کرنا مسائل کے باقی موضوعات کو شمار کرنا واجب ہوگا کیا شمار کرنا؟ آخر میں آرہا ہے جز state العلدہ جز ان کو العلدہ جز شمار کرنا واجب ہوگا مسائل کے باقی موضوعات کون سے باقی موضوعات؟ اللتی ہی وراء موضوع العلمی وہ جو موضوع علم کے علاوہ ہیں موضوع علم کے علاوہ بھئی مسائل کے موضوع کیا کیا چیزیں تھی؟ چیزیں تھی نا ایک کیا تھا موضوع علم اس کو تو آپ نے پھر علم کا جز قرار دے دیا تو پھر باقیوں کو بھی کیا قرار دینا چاہیے علم کا جز قرار دینا چاہیے تو ترجمہ پھر دیکھ لیں کہتے ہیں وَأَيْزًا فَلَوْكَانَ الْمَسَائِلُ نَفْسَ الْمَحْمُولَاتِ الْمَنصُوبَتِ اور نیز اگر مسائل وہ نفس محمولات ہیں جن کی نسبت کی گئی ہے تو لَوَجَبَعَدُ سائر الموضوعات للمسائل تو واجب ہوگا شمار کرنا مسائل کے باقی موضوعات بھی اللتی ہی وراء موضوع العلم وہ جو موضوع علم کے علاوہ ہیں وہ جو موضوع علم کے علاوہ مسائل کے باقی موضوعات ہیں واجب ہوگا کہ ان کو بھی شمار کیا جائے جز ان علاہدتن علیدہ جز فتہ دبر تو آپ اس میں غور کر لیجئے دو اعتراض کیے بھئی دو اعتراض علامہ دوانی کی بات یہاں نہیں چل سکتی کیونکہ مصنف نے مسائل جو ہے وہ محمولات کو نہیں قرار دیا بلکہ کس کو قرار دیا غزایہ کو قرار دیا اور نیز اگر ان مسائل کے جو موضوعات ہیں وہ مسائل کے اندر داخل نہیں تو وہ جو تمام موضوعات ہیں ان کو اس علم کا علیدہ جز شمار کرنا چاہیے بھئی حالانکہ ان باقیوں کو تو علیدہ جز شمار نہیں کیا تو فتہ دبر کے ذریعے جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی باقی جتنے بھی موضوعات ہیں مسائل کے جتنے بھی موضوعات ہیں پانچ قسم کے موضوعات بنتے تھے نا ان میں سے ایک تو تھا موضوع علم باقی چار میں بھی کہتے ہیں اگر آپ غور کر لیں تو وہ سب موضوع علم ہی کی طرف لوٹتے ہیں موضوع علم لہذا ان کو علیدہ جز شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی یہ جو دوسرا اعتراض کیا کہ نیز یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آپ نے موضوع علم کو علیدہ جز شمار کیا ہے تو مسائل کے جو باقی موضوعات ہیں ان کو بھی کیا شمار کرنا چاہیے علیدہ جز شمار کرنا چاہیے اس کی جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے اس اعتراض کا کہ باقی چیزوں کو بھی جز شمار کرو علیدہ کہتے ہیں بھئی باقی چیزیں وہ اسی موضوع علم کے اندر داخل ہیں کیونکہ وہ اسی موضوع کی یا نوع ہوگی مسائل کا جو موضوعات ہیں نہیں توجہ انہوں نے کیا کہا کہ علامہ دوانی نے کیا ذکر کیا ہے کہ کسی علم کے مسائل صرف وہ محمولات ہوتے ہیں موضوعات نہیں ہوتے کہتے ہیں لیکن یہ بات یہاں نہیں چل سکتی کیوں نہیں چل سکتی کیونکہ مصنف نے مسائل محمولات کو نہیں قرار دیا کس کو قرار دیا ہے قضایہ کو اور قضایہ کے اندر موضوعات بھی ہوتے ہیں اور محمولات بھی ہوتے ہیں بلکہ بقاعدہ مصنف نے آگے موضوعات اور محمولات کو علیدہ ذکر بھی کیا کہ یہ یہ موضوعات ہوں گے اور یہ محمولات ہوں گے تو یہاں علامہ دوانی کی بات نہیں چل سکتی یعنی ان کی بات لے کر جواب نہیں دیا جا سکتا نیز بلکہ یہاں دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ ان مسائل کے موضوعات کتنی قسم کے تھے پانچ ان میں سے ایک تو موضوع علم تھا باقی تو چار اور چیزیں تھیں تو موضوع علم کو تو آپ نے علیدہ جز قرار دے دیا کیونکہ آپ نے کیا کہا یہ مسائل کے اندر داخل لہذا اس لئے اس کو علیدہ جز شمار کیا پھر تو باقی چار چیزیں جو ہیں ان کو بھی کیا کرنا چاہیے علیدہ جز قرار دینا چاہیے تو اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ باقی چار چیزیں بھی وہ موضوع علم سے علیدہ نہیں ہیں بھئی وہ اسی کے اندر داخل ہیں اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں موضوع علم سے علیدہ نہیں کیونکہ باقی جتنے بھی موضوعات ہیں یا تو وہ اسی موضوع علم کی نوع ہوگی یا اس کا کوئی عرض ذاتی ہوگا یا اس موضوع علم یا اس کی عرض ذاتی سے مرکب ہوگا یا اس موضوع علم کی نوع اور اس کے عرض ذاتی سے مرکب تو وہ سارے کس کے اندر آ جاتے ہیں موضوع علم میں آ جاتے ہیں لہذا یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ان کو علیدہ جز کرا دینا چاہئے وہ موضوع علم کے اندر ہی آ جاتے ہیں تو فتدبر کے ذریعے اس جواب کی طرف اشارہ ہے وَأَمَّا عَلَى السَّانِ دوسری صورت کیا تھی کہ انہوں نے کیا کہا موضوع جز ہے علم کا اس سے مراد یا تو نفس موضوع ہے یا موضوع کی تعریف ہے یا تصدیق بی وجود ہی ہے یا تصدیق بی موضوعیت ہی نفس موضوع کا ہم نے جواب دے دیئے اس کو کیوں علیدہ ذکر کیا اگرچہ وہ مسائل میں داخل تھا لیکن کیوں علیدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے کا بھی یہی جواب ہے اگر تعریف مراد لیں موضوع کی تعریف وہ کس میں داخل مبادی ہے تصدیقیہ میں لیکن اہمیت کی وجہ سے اس کو علیدہ ذکر کیا اور تیسری صورت کیا مراد تصدیق بھی وجود ہی وہ کس کے اندر داخل مبادی ہے تصدیقیہ میں داخل ہے لیکن پھر بھی اس کو علیدہ ذکر کیا کس وجہ سے اس کی اہمیت کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَيُقَالُ تو دوسری شق جو ہے اس میں کہا جائے گا کہ اِنَّ تَعْرِیفَ الْمَوْضُوعِ وَإِن كَانَ مُنْدَرِجًا فِي الْمَبَادِ تَصَوُورِيَتِ کہ ایک موضوع کی جو تاریف ہے اگرچہ وہ داخل ہے مبادی تصوریہ میں لَاكِنْ عُدَّ جُزْعَنْ عَلَا حِدَةٍ لِمَزِيدِ الْإِعْتِنَائِ بِهِ کَمَا سَبَقَا لیکن اس کو الہدہ جز شمار کیا گیا اس کی زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے کما سبقا جیسے بات گزر گئی جیسے کہ بات پہلے گزر گئی جیسے ہم نے پہلے بیان کر دیا تو یہ بھی اعتِنائِ بِهِ لخص ہے اس کی بھی اصلاح کر لیں میری کتاب میں لِمَزِيدِ الْإِعْتِبَارِ بِهِ ہے یہ درست نہیں ہے بھئی لِمَزِيدِ الْإِعْتِنَائِ بِهِ وَأَمَّا عَلَى السَّالِسِ اور باقی تیسری صورت جو ہے کون سے تیسری صورت کہ تصدیق بِبوجودی ہی جو ہے یا تو اسے مراد کیا ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ موضوع جو ہے وہ علم کا جز ہوتا ہے یا تو اسے مراد نفسِ موضوع ہے یا موضوع کی تعریف ہے یا تصدیق بِبوجودی ہی ہے اب اس کا جواب دے رہے ہیں وَأَمَّا عَلَى السَّالِسِ اور باقی تیسری صورت جو ہے تیسری شیخ جو ہے اس پر فَيُقَالُ یوں کہا جائے گا بِمِثْلِ مَا مَرْرَا اسی کے مثل جو گزر گیا تصدیق بِبوجودی ہی اگرچہ مبادیت تصدیقیہ میں داخل ہے لیکن اس کو علیدہ شمار کیا گیا اس کے اہمیت کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے تصدیق بِبوجودی ہی اس کے وجود کی تصدیق بھئی مبادیت تصدیقیہ میں داخل ہے تیسری بات ہے تیسری بات ہے دیکھو تیسری چیز کیا تھی کہ موضوع سے کیا مراد ہے تصدیق بِبوجودی ہی اس کے وجود کی تصدیق یعنی وہ تصدیق جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس کا وجود ہے یہ موضوع موجود ہے تو اگر وہ مراد لیں تو وہ کس میں داخل مبادیت تصدیقیہ میں تو اس کو علیدہ جس کیوں شمار کیا تو اس کا بھی یہی جواب ہے جو پہلے دو میں گزر گیا کہ ہاں وہ مبادی تصدیقیہ میں داخل ہے لیکن اہمیت کی وجہ سے اس کو علیدہ ذکر کیا تو کہتے ہیں فَيُقَالُ تو اس میں بھی کہا جائے گا بِمِثْلِ مَا مَرَا اسی کے مثل جو گزر گیا یعنی پہلے اور دوسرے جواب میں اَوْ يُقَالُ یہیوں کہا جائے گا یہ دوسرا جواب دینے لگے ہیں تیسری شک کا دوسرا جواب دینے لگے ہیں پہلے جواب کیا کہ یہ مبادی تصدیقیہ میں داخل تھا اس کو علیدہ کیوں شمار کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے اب دوسرا جواب دیں گے یہ مبادی تصدیقیہ میں داخل ہی نہیں ہے مبادی تصدیقیہ میں داخل ہی نہیں ہے اور جب مبادی تصدیقیہ میں نہیں داخل تو اس کو علیدہ شمار کرنا چاہیے بھائی بات سمجھ میں آگئے اَوْ يُقَالُ یَنُ کہا جائے گا کہ بی انہا عدد تصدیقی بی وجود الموضوع من المبادی تصدیقیتی کما نقل عن الشیخ تسامح کے شمار کرنا یوں کہا جائے گا بی انہا عدد تصدیقی کے شمار کرنا وہ جو تصدیق ہے وجود موضوع کی اس کو شمار کرنا من المبادی تصدیقیتی مبادی تصدیقیہ میں سے کما نقل عن الشیخ جیسے کہ منقول ہے الشیخ سے یعنی شیخ ابو علی سینہ سے تسامحن یہ تسامح ہے یہ چشم پوشی ہے شیخ سے کیا منقول ہے بعضوں نے نقل کیا کہ شیخ بوالی سینہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تصدیق بی وجود الموضوع جو ہے یہ کس کے اندر داخل ہے مبادی تصدیقیہ تو اس کا مبادی تصدیقیہ میں داخل ہونہ اس کو جو شیخ سے نقل کیا گیا ہے یہ کس پر مبنی ہے تسامح پر مبنی ہے بھئی یعنی یہ درست نہیں ہے بھئی تسامح پر مبنی ہے فَإِنَّ الْمَبَادِيَةَ تَصدیقیہَتَ هِيَ الْقَضَایَ الَّتِي تَتَعَلَّفُ مِنْهَا قِیَاسَاتُ الْعِلْمِ اس لیے کیونکہ مبادی تصدیقیہ تو وہ قضایا ہیں الَّتِي تَتَعَلَّفُ مِنْهَا ادھر دیکھئے مبادی تصدیقیہ انہوں نے اوپر مطن میں آپ کو بتایا تھا کہ علم تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے موضوعات مبادی اور مسائل اور مبادی کیا ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں مبادی تصوریہ اور مبادی تصدیقیہ مبادی تصوریہ کیا ہوتے ہیں ان موضوعات اور ان کے اجزاء اور ان کے عراض کی تعریفیں ان کی تعریفیں جو ہیں یہ مبادی تصوریہ ہیں اور مبادی تصدیقیہ کیا چیز ہیں ہاں کچھ ایسے قضیے ہوتے ہیں جن پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں کیا معنی موقوف ہوتے ہیں یعنی ان سے علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں تو وہ کچھ قضیے ہیں اور وہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ہو سکتے ہیں تو معلوم ہوا مبادی تصدیقیہ کس چیز کا نام مبادی تصدیقیہ کس چیز کا نام ابھی بتایا میں نے آپ کو کچھ قضیے ہیں کچھ جن سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں توجہ ہے جن سے اس علم کے دلائل تو مبادی تصدیقیہ تو وہ ان قضیوں کا نام ہے جس سے اس علم کے دلائل مرقب ہوتے ہیں ان میں یہ تصدیق بیوجود الموضوع تو داخل نہیں ہے ان میں یہ تو نہیں ذکر کیا جاتا کہ اس چیز کا وجود ہے یہ تو ان کے اندر داخل ہی نہیں ہے وہ تو وہ تصدیقات ہیں جو کیا بنیں گی جن سے اس علم کے دلائل بنیں گے تو تصدیق بیوجود الموضوع اس کو مبادی تصدیقیہ میں شمار کرنا صحیح نہیں وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہیں پھر دیکھئے او یقالو یا یہ کہا جائے گا بی انہا عدد تصدیق بی وجود الموضوع من المبادی تصدیقیت کہ شمار کرنا وہ جو تصدیق ہے وجود موضوع کی اس کو شمار کرنا مبادی تصدیقیت میسے جیسے کہ منقول ہے شیخ سے تسامحن یہ کیا ہے تسامح ہے یعنی چشم پوشی ہے یا یوں کہیں یہ بھول ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے فین المبادی تصدیقیت اس لیے کیونکہ مبادی تصدیقیہ جو ہیں ہی القضایا وہ تو ایسے قضیے ہیں اللتی تتعلف منہا قیاسات العلمی جن سے مرکب ہوتے ہیں علم کے دلائل وَنَسَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ فِي شَرْحِ الْكُلِّيَاتِ اور تصریح کی ہے نصہ کیمعنی تصریح یعنی صاف لفظوں میں ذکر کیا ہے وَنَسَّ عَلَى ذَلِكَ اور اس بات پر تصریح کی ہے الْعَلَّامَةُ فِي شَرْحِ الْكُلِّيَاتِ علامہ نے کلیات کی شرع کے اندر وَأَيَّدَهُ بِكَلَامِ الشَّيْخِ اَعْزَنِ اور اس کی تائید کی ہے کلام شیخ کے ذریعے بھی کلام شیخ کے ذریعے بھی اس کی تائید کی ہے بھئی یہ علامہ ذکر کیا انہوں نے نام نہیں بتلایا نام نہیں بتلایا اس سے کون مراد ہیں بھئی شاید اس سے مراد امام رازی ہوں بھئی کون مراد ہوں امام رازی کیونکہ ان کی بھی شرح الْكُلِّيَاتِ ہے بھئی تصنیف کلیات کی شرع انہوں نے بھی کی ہے لیکن زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ اس سے قطب الدین شیرازی مراد ہیں بھئی کون مراد ہیں قطب الدین شیرازی مراد ہیں اور یہ یہ بہت بڑے منطقی اور فلسفی گزرے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے سات سو دس ہجری میں سات سو دس محقق دوانی کا انتقال کب ہوا ہے نو سو اٹھارہ ہجری میں یعنی یہ ان سے بہت مؤخر ہیں تو یہ قطب الدین شیرازی بہت بڑے منطقی گزرے ہیں اور یہ 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 شاگرد ہیں توسی کے محقق توسی کے شاگرد ہیں بھئی تو سات سو دس ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی بھی شرح کلیات کتاب ہے بھئی تو غالب گمان یہی ہے یہی مراد ہیں العلامہ سے کون مراد ہیں قطب الدین شیرازی بھئی تو کہتے ہیں وَنَسَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ فِي شَرْحِ الْكُلِّيَاتِ اور علامہ نے علامہ قطب الدین شیرازی نے بھی اس کی تصریح کی ہے فِي شَرْحِ الْكُلِّيَاتِ اپنی کتاب شرحِ کُلِّيَاتِ کے اندر وَأَيَّدَهُ بِكَلَامِ الشَّيْخِ اَعْذَانِ اور انہوں نے اس کی تائید کی ہے کلام شیخ کے ذریعے بھی علامہ نے کیا ذکر کیا شرحِ الْكُلِّيَاتِ کے اندر کہ جو مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں یہ ان قضیوں کا نام ہے جن سے اس علم کے دلائل بنتے ہیں اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں اور پھر اس کی تائید میں شیخ ابو علی بن سینہ کا قول بھی ذکر کیا کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں ان کے قول کو بھی نقل کر دیا ہے بات سمجھ بھی آگئے کیا بات ہوئی کہ علامہ نے شرحِ الْكُلِّيَاتِ میں کیا ذکر کیا ہے کہ مبادی تصدیقیہ وہ قضیہ ہیں جن سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں معلوم ہوا تصدیق بھی وجود ہی اس کے اندر داخل نہیں اور نیز علامہ نے شرحِ الْكُلِّيَاتِ میں اپنے اس دعوے کی تائید میں کس کا کلام ذکر کیا شیخ ابو علی سینہ کا بھی کلام ذکر کیا معلوم ہوا وہ جو کسی اور نے شیخ ابو علی سینہ سے نقل کیا ہے وہ ان سے بھول ہوئی ہے غلطی سے ان کی طرف نسبت کر دی ہے شیخ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ مبادی تصدیقیہ کے اندر داخل نہیں ہے کونسی تصدیق نہیں داخل تصدیق بیوجود الموضوع جو ہے وہ مبادی تصدیقیہ میں داخل نہیں فَقَوْلُ الْمُسَنِّفِ پس مصنف کا قول يَبْتَنِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ اُن پر بنیاد ہوتی ہے علم کے دلائل کی اوپر مطن میں آیا تھا بھئی يَبْتَنِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ اُن پر بنیاد ہوتی ہے علم کے دلائل کی تَعْرِيفٌ اَو تَفْسِيرٌ блَعَمٍ یہ تاریف بالْاعم ہے یا تفسیر بالْاعم ہے بالْاعم علی سبیل البدل دونوں سے جڑے گا تاریف بالْاعم یا تفسیر بالْاعم ہے بھئی آپ نے پڑا تھا ایک تاریفِ حقیقی ہے ایک تاریفِ لفظی ہے تاریفِ حقیقی کے ذریعے تحسیلِ صورت ہوتی ہے اور تاریفِ لفظی کے ذریعے تعینِ صورت ہوتی ہے بات ذہن میں آئی کہ نہیں آئی آپ نے پڑھا تھا کہ ایک تعریف حقیقی ہے ایک تعریف لفظی ہے تعریف حقیقی آپ کو ایک چیز کا تصور حاصل نہیں آپ کو ایک چیز کی پہچان نہیں ہے تو پھر وہ تعریف کر کے اس کی پہچان آپ کو کرواتے ہیں مثلا تعلیمینا کو پتا نہیں ہوتا کہ القلمہ کسے کہتے ہیں اس قلمہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ لفظ ہوتا ہے اور اس میں وضع ہوتی ہے وہ وضع ہوتا ہے کسی معنی کے لیے اور وہ مفرد ہوتا ہے یہ تین چار تصورات ملائے اس سے طالب علم کو قلمہ کا تصور حاصل ہو گیا اس کو پہلے قلمہ کا تصور حاصل تھا ہی نہیں یہ تعریف کی تو اب اس کو پتا چل گیا اچھا قلمہ اس چیز کو کہتے ہیں یہ ہے تعریف حقیقی دیکھو اس میں ایک تصور حاصل ہوا یہ تصور پہلے حاصل نہیں تھا تو تعریف حقیقی کے ذریعے تحصیل صورت ہوتی ہے تحصیل صورت ہوتی ہے یعنی تحصیل تصور ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی جبکہ تفصیل لفظی کے ذریعے تعیین صورت ہوتی ہے صورت کہلو یا تصور کہلو ایک ہی بات ہے ایک صورت کلمہ کی صورت یعنی اس کی پہچان آپ کو پہلے حاصل نہیں تھی تعریف سے حاصل ہو گئی اور ایک ہے کہ آپ کو ایک صورت یا ایک تصور پہلے سے حاصل ہے مثلاً کتاب میں لفظ آیا الغزنفر اب طالب علم پریشان ہے کہ غزنفر کس کو کہتے ہیں اور غزنفر شیر کو کہتے ہیں کس کو شیر تو دوسرا ساتھی اس کو بتاتا ہے الغزنفر اصدن غزنفر شیر ہے اب دیکھو شیر کی اس کو پہلے سے پہچان تھی لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ غزنفر اس چیز کو کہتے ہیں تو اب جب طالب علم نے اس کو بتایا کہ الغزنفر اصدن تو کیا کوئی نیا تصور اس کو حاصل ہوا نہیں وہی ذہن میں جو شیر کی صورت تھی اس میں تعیین کر کے بتا دیا کہ یہ والا جو تصور ہے اس کو غزنفر کہتے ہیں یہ والی جو صورت ہے اس کو کیا کہتے ہیں غزنفر تو تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے اور تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے شیر کی صورت اس کو پہلے سے حاصل تھی ذہن میں تھی لیکن پتا نہیں تھا کہ شیر کا نام اصد کے ساتھ ساتھ غزنفر بھی ہے یہ اس کو پتا نہیں تھا فرق سمجھ میں آیا تو تعریف حقیقی میں کیا ہوتا ہے تحصیل صورت اور تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے کہ یہ صورت ہے اور پھر یاد رکھنا کہتے ہیں جو مصنف نے یہاں کہانا اوپر مطن میں کہ مقدمات جو ہیں وہ قضیے ہیں جو بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی اور یبتنی علیہ قیاسات العلمی ان پر علم کے دلائل کی بنیاد ہوتی ہے ان پر علم کے دلائل کی بنیاد ہوتی ہے کہتے ہیں یہ تعریف بالعام ہے یا تفسیر بالعام ہے یعنی یا تو یہ تعریف حقیقی ہے تو پھر یہ صورت میں یہ تعریف بالعام ہوئی یا یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں اور یہ کیا ہوئی پھر تفسیر بالعام ہوئی بات سمجھ میں آئی کیا مانا ادھر سنو بھئی کہتے ہیں مصنف نے اوپر یہ کہا کہ مبادی تستیقیہ کس چیز کا نام ہے کچھ مقدمات ہوتے ہیں بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی اور ان پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں ان پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں یاد رکھو یہ موقوف ہونا دو قسم پر ہو سکتا ہے کہ وہ موقوف ان علیہ اس شئے سے خارج ہوگا یا اس کے اندر داخل ہوگا وہ موقوف ان علیہ اس شئے سے خارج ہوگا یا داخل ہوگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں نماز وضو پر موقوف ہے یا میں یوں کہتا ہوں نماز قیام رکو اور سجدے پر موقوف ہے دیکھو میں نے کہا نماز وضو پر موقوف ہے اور وضو کیا نماز کے اندر داخل ہے یا نماز سے خارج ہے نماز سے خارج ہے وضو ہے شرط اور نماز ہے مشروط تو موقوف ہونا شرط کے لیے بھی بولتے ہیں اور شرط شئے سے خارج ہوتی ہے اور موقوف ہونا جز کے لیے بھی بولتے ہیں میں نے کہا نماز موقوف ہے قیام رکوع اور سجدے پر اور قیام رکوع اور سجدہ یہ نماز کے اجزاء ہیں یہ نماز کے اندر داخل ہیں تو موقوف کا لفظ بولا جاتا ہے کس کے لیے شرط کے لیے بھی اور اجزاء کے لیے بھی یعنی یوں کہے شرط کے لیے بھی اور جز کے لیے بھی اور شرط شئے سے خارج ہوتی ہے اور جزے شئے میں داخل ہوتا ہے تو مصنف نے یہاں یبتنی کا لفظ استعمال کیا کہ ان پر اس علم کے دلائل کی بنیاد ہوتی ہے یعنی اس پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں موقوف ہوتے ہیں اور موقوف ہونا تو دو قسم پر ہو سکتا ہے یا تو وہ اس شہر کے اندر داخل ہوں گے یا اس سے خارج ہوں گے اور انہوں نے بتایا ابھی اوپر بتایا کہ ان سے یہ قضایا جو ہیں یہ مقدمات ان سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں توجہ ہے مبادی تصدیقیہ کس چیز کا نام ہے کچھ ایسے مقدمات ہیں جو بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظرے بھی اور ان سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں معلوم ہے وہ علم کے اندر داخل ہیں علم کا جز ہے علم کا لیکن مصنف نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ان پر علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں موقوف ہونا تو عام ہے ہو سکتا ہے داخل ہو ہو سکتا ہے داخل نہ ہو دونوں صورتیں اور حقیقت میں یہ تصدیقات یہ مقدمات علم کے اندر داخل ہوتے ہیں توجہ ہے تو یہ ہے تو داخل لیکن مصنف نے لفظ کیسا ذکر کیا جس میں دونوں احتمال تھے ہو سکتا ہے داخل ہو ہو سکتا ہے داخل نہ ہو انہوں نے موقوف ہونے کو ذکر کر دیا تو یہ موقوف ہونا تو دو قسم پر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے داخل ہو ہو سکتا ہے داخل نہ ہو تو انہوں نے یہ جو تعریف کی مبادی تصدیقیہ کی یہ تعریف بالعام ہے انہوں نے موقوف لفظ کو ذکر کیا اور مراد کیا ہے مراد جز ہے اور حالانکہ شرط بھی اس کے لفظ میں داخل ہو رہی ہے تو یہ تفسیر بالعام ہوئی یعنی ایسے لفظوں سے تعریف کرنا جس میں غیر بھی کیا ہو جائے داخل ہو جائے مجھے جو مقدمات ہیں یہ علم کے اندر داخل ہوتے ہیں یا داخل نہیں ہوتے داخل ہوتے ہیں لیکن لفظ کیا ذکر کیا موقوف ہونا اور موقوف ہونے میں شرط بھی اس کے اندر آ رہی ہے حالانکہ شرط شاہ تو شاہ سے خارج ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی کیا اشکال ہوا کہ مصنف نے یبتنی علیہ قیاسات العلم ذکر کیا اور ابتنا کا کیا معنی موقوف ہونا اور موقوف ہونا دو قسم پر ہے جیسے کل موقوف ہوتا ہے کس پر جز پر یا جیسے مشروط موقوف ہوتا ہے کس پر شرط پر تو یہ دونوں کو شامل ہے تو تعریف کر رہے ہیں اس موقوف کی جو جز ہے اور داخل جز کے ساتھ اور کون ہو گیا شرط بھی داخل ہو گئی تو یہ تعریف بالعام ہوئی یعنی ایسی تعریف جو عام ہے معرف کے علاوہ اور چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہو رہی ہیں فَقَوْلُ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَبْتَنِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِي مصنف کا یہ جو قول ہے يَبْتَنِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِي يَتَعْرِيخٌ اَوْ تَفْسِيرٌ بِالْعَمِي یہ یا تو تعریف بالعام ہے یا تفسیر بالعام ہے اگر آپ اس کو تعریف حقیقی شمار کریں تو یہ تعریف بالعام ہوئی اور اگر آپ اس کو تفسیر شمار کریں یعنی تعریف لفظی شمار کریں تو یہ تفسیر بالعام توجہ ہے یہ جو انہوں نے کہا نا يَبْتَنِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِي یہ تعریف حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور یہ تعریف لفظی بھی دونوں احتمال ہیں اگر آپ اس کو تعریف حقیقی قرار دیتے ہیں تو یہ تعریف کیسی ہوئی یہ تعریف بالعام ہوئی اور اگر آپ اس کو تفسیر قرار دیتے ہیں یعنی تعریف لفظی قرار دیتے ہیں تو یہ تفسیر کیا ہوئی تفسیر بالعام ہوئی بات سمجھ میں آگئے وَأَمَّا عَلَى الرَّابِعِ اور چوتھی شق پر یعنی چوتھی صورت میں چوتھی صورت کیا تھی کہ جنہوں نے موضوع کو علم کا جز قرار دیا تو اس سے کیا مراد یا تو نفس موضوع یا موضوع کی تعریف یا موضوع کے وجود کی تصدیق یا اس کی موضوعیت کی تصدیق اس کی موضوعیت کی تصدیق اگر چوتھی شق لیں چوتھا احتمال لیں تو اس صورت میں یہ تو کس میں سے ہے مقدمات شروع کے اندر داخل ہے یہ تو علم میں داخل نہیں ہے تو اس کو جز کیسے شمار کر لیا اب اس کا جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى الرَّابِعِ اور چوتھی شق پر فَيُقَالُ تو یوں کہا جائے گا کہ انت تصدیق بالموضوعیت کہ تصدیق بالموضوعیت وہ جو موضوع ہونے کی تصدیق ہے لَمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ شُرُوعُ عَلَى بَصِيرَةٍ کہ جب اس پر موقوف ہے شروع کرنا عَلَى بَصِيرَةٍ کس طریقے پر بصیرت طریقے پر یعنی پوری سمجھ کے ساتھ تو چوتھی شق پر جواب دیں گے جواب یہ کہ چونکہ یہ تصدیق بموضوعیت ہی یہ اگرچہ اس علم کے اندر داخل نہیں اگرچہ اس علم کے اندر داخل نہیں لیکن یہ جان لینے سے چونکہ طالب علم کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے طالب علم کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا چونکہ بڑا دخل ہے جس کی وجہ سے طالب علم جو ہے علم کے مباحث کو جان لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ کون سے مباحث اس علم میں سے ہیں اور کون سے اس علم میں سے نہیں ہیں تو چونکہ اس کا بڑا دخل ہے علم کے مباحث کے جاننے میں لہذا اس لیے اس کو تسامح کرتے ہوئے علم کا جز قرار دے دیا گیا مسامحہ یعنی تسامح کرتے ہوئے چشم پوشی کرتے ہوئے اس کو کیا قرار دے دیا اس علم کا جز قرار دے دیا توجہ ہے تصدیق و موضوعیتی ہی جو ہے اس کو یہ اگرچہ علم سے خارج ہے لیکن یہ جان لینے کے بعد اس تصدیق کو جب کوئی جان لے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ مثلا علم نحو کا موضوع کلمہ یا کلام ہیں یا جب اس کو پتا چل جائے گا کہ علم منطق کا موضوع معارف اور حجت ہیں تو اس کو علم کے مباحث کی معارفت حاصل ہو جائے گی اور اس کو پتا چل جائے گا کہ کون سے مباحث جو ہیں وہ اس علم میں سے ہیں اور کون سے مباحث اس علم میں سے نہیں ہیں تو چونکہ اس علم کے مباحث کیا جاننا جاننے میں اس کا بڑا دخل ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس علم کا موضوع کیا چیز ہے چونکہ اس کا بڑا دخل ہے علم کے مباحث کو جاننے میں اس لئے تسامح کرتے ہوئے چشم پوشی کرتے ہوئے اس تصدیق کو کیا قرار دے دیا گیا تصدیق بموضوعیتی ہی کو اس علم کا جز قرار دے دیا گیا اگرچہ اس علم کا جز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى الرَّابِعِ فَيُقَالُ تو چوتھی شق جو ہے اس پر یوں کہا جائے گا کہ انت تصدیق بالموضوعیتی لما يتوقف علیہ شروع علی بصیرت کہ تصدیق بالموضوعیت جب اس پر موقوف ہے بصیرت کے طریقے پر شروع کرنا وَقَانَ لَهُ مَزِيدُ مَدْخَلٍ فِي مَعْرِفَتِ مَبَاحِسِ الْعِلْمِ اور اس کا زیادہ دخل ہے علم کے مباحث کے جاننے میں وَتَمْيِيزِهَا عَمَّا لَيْسَ مِنْهُ اور ان مباحث کو جُدہ کرنا ان مباحث سے جو اس میں سے نہیں ہیں تمییزِ حاز امیر مباحث کو راجے کریں کہ ان مباحث کو جُدہ کرنا عَمَّا ان چیزوں سے لَيْسَ مِنْهُ جو اس علم میں سے نہیں ہیں تو کہتے ہیں پھر ترجمہ سنو کہ جب یہ بصیرت کے طریقے پر شروع کرنا اس تصدیق بالموضوعیت پر موقوف ہے اور نیز اس کا زیادہ دخل ہے علم کے مباحث کے جاننے میں اور ان مباحث کو جُدہ کرنے میں ان چیزوں سے جو مباحث میں سے نہیں ہیں تو اس وجہ سے عُدَّ جُزْ أَمِّنَ الْعِلْمِ مُسَامَحَةً تو اس کو شمار کر لیا گیا علم کا جُزْ مُسَامَحَةً تسامح کرتے ہوئے وسعت سے کام لیتے ہوئے وَهَذَا أَبْعَدُ الْمُحتَمَلَاتِ اور یہ احتمالات میں سب سے بعید احتمال ہے یہ ان احتمالات میں سے سب سے بعید احتمال ہے باقی پہلی تین صورتوں میں وہ موضوع داخل تو ہو رہا تھا علم کے اندر سوال صرف یہ تھا اس کو عَلَیْدَ جُزْ کیوں شمار کیا اور یہاں پر تو یہ سیرے سے علم کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو یہ ان احتمالات میں سے سب سے بعید احتمال ہے بات سمجھ میں آگئی حَوْلُهُ وَأَجَزَائِهَا اوپر مطن پر آئیے بھئی مطن میں کیا آیا تھا وَأَجَزَائِهَا وَأَعْرَازِهَا میں نے کیا بتلایا تھا یہ اجزائِهَا اور اعرازِهَا کا عطف کس پر ہے الموضوعات پر اور اس پر کیا داخل ہے حدود مضاف تو ان سب پر بھی حدود مضاف داخل ہے یہی بیان کریں گے کہتے ہیں قَوْلُهُ وَأَجَزَائِهَا اَيْ حُدُودُ أَجَزَائِهَا یعنی یعنی اس موضوع کے اجزا کی تعریفات اِذَا قَانَتِ الْموضوعاتُ مُرَكَّبَتًا جب موضوعات مرکب ہوں موضوع کے اجزا اسی وقت ہوں گے جب موضوع مرکب ہو اگر مرکب نہیں ہے تو اس کے پھر اجزا بھی نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں اَيْ حُدُودُ أَجَزَائِهَا موضوعات کے اجزا کی تعریفات اِذَا قَانَتِ الْموضوعاتُ مُرَكَّبَتًا جب موضوعات جو ہیں وہ مرکب ہوں قَوْلُهُ وَأَعْرَازِهَا اَيْ حُدُودُ الْعَوَارِزِ الْمُشَبَّحَةِ میرے کتاب میں مشبہہ ہے بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے اَيْ حُدُودُ الْعَوَارِزِ الْمُسْبَتَتِ لِتِلْكَ الْمُوضوعاتِ حُدُودُ الْعَوَارِزِ الْمُسْبَتَتِ یعنی ان عوارز کی تعریف المُسْبَتَتِ لِتِلْكَ الْمُوضوعاتِ جو ثابت کیے گئے ہوں ان موضوعات کے لیے جو وہ عوارز عرص کیا ہوتا ہے صفت ہوتی ہے نا تو وہ عوارز الْمُسْبَتَتِ لِتِلْكَ الْمُوضوعاتِ جو ان موضوعات کے لیے ثابت کیے گئے ہوں قَوْلُهُ وَمُقَدِّمَاتٌ اوپر متن میں آئیے متن میں کیا آیا تھا کہ مبادی تستیقیہ کیا ہیں وَمُقَدِّمَاتٌ کچھ ایسے مقدمات ہیں بَيِّنَةٌ اَوْمَاخُوزَةٌ جو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے اور يَبْتَنِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ ان پر بنیاد ہوتی ہے علم کے دلائل کی یعنی ان سے علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں اب آئیے شرح میں قَوْلُهُ وَمُقَدِّمَاتٌ بَيِّنَةٌ مَبَادِ تَسْدِقِيَّةُ اِمَّا مُقَدِّمَاتٌ بَيِّنَةٌ بِأَنفُسِهَا اَيْبَدِهِيَّةٌ کہتے ہیں مبادی تصدیقیہ یا تو وہ ایسے مقدمات ہوں گے بَيِّنَةٌ بِأَنفُسِهَا جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی واضح ہوں گے بھئی کیا معنی کہتے ہیں اَيْبَدِهِيَّةٌ یعنی بدی ہی ہوں گے اَوْ مُقَدِّمَاتٌ مَاخُوزَةٌ اَيْنَزَرِيَّةٌ یا ایسے مقدمات ہوں گے جو اخذ کیے گئے ہوں گے اَيْنَزَرِيَّةٌ یعنی نظری ہوں گے مَاخُوزَةٌ کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے اَيْمِنَدْدَلِيلِ اَخذ کیے گئے ہوں گے کس سے دلیل سے اور دلیل سے جس کو اخذ کیا جائے اس کو نظری کہتے ہیں تو نظریت تو وہ نظری ہوں گے فَالْأُوْلَةُ سَمَّ عُلُومًا مُتَعَارَفًا ادھر دیکھئے انہوں نے کیا بتایا مَبَادی تصدیقیہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جو بدی ہی ہوں گے یا نظری ہوں گے اور ان سے علم کے دلائل مرکب ہوں گے ان سے علم کے یعنی یہی مقدمات یہ علم کے دلائل بنیں گے اور ان کے ذریعے علم کے مسائل کو ثابت کیا جائے گا تو یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں بدی ہی بھی اور نظری بھی بدی ہی ہوگا تو اس کو تو ہر ایک مان لے گا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے میں نے آپ کو بتایا چار جفت ہے تو آپ فوراں مان لیں گے یا نہیں کیونکہ یہ بدی ہی ہے تو ان مقدمات میں سے کچھ بدی ہی ہیں اور کچھ نظری ہیں بدی ہی جو ہے اس کو تو طالب علم مان لے گا استاد جب پڑھا رہا ہے اس کو تو ہر ایک مان لیتا ہے اس لیے ان کو علم متعارفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علم متعارفہ متعارف معنی مشہور یعنی مشہور علم ہیں یعنی سب اس کو مانتے ہیں کوئی ان کا انکار نہیں کرتا بدی ہی کو تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے چاہے کوئی بڑا ہو کوئی بڑھا ہو کوئی جوان ہو کوئی بچہ ہو سب کیا کرتے ہیں بدیہی کو تسلیم کرتے ہیں متعارف کا معنی مشہور ہے اور تصدیق علم کا نام ہے نا تصدیق کس کا نام ہے آپ کا ادراک یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگی تو علوم سے مراد ہے تصدیقات یہ تصدیقات متعارف ہیں یعنی مشہور ہیں سب ان کو تسلیم کرتے ہیں تو اس لئے ان کو کیا کہیں گے اگر یہ بدیہی ہوں تو ان کو علوم متعارفہ کہیں گے علوم متعارفہ توجہ ہے اور اگر یہ نظری ہوں بھئی دیکھو یہ بدیہی یہ ان کے ذریعے ہم علم کے مسائل کو ثابت کر رہے ہیں توجہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم علم کے مسائل کو ثابت کر رہے ہیں یعنی یہ دلیل بن رہے ہیں اور آگے نتیجے میں کیا رہے ہیں وہ علم کے مسائل تو یہ دلیل بن رہے ہیں مبادیت تستیقیہ تو یہ بدیہی ہوں گے یا نظری جب دلیل دیتے ہوئے بدی ہی آئیں گے تو طالب علم ان کو تو تسلیم کر لے گا وہاں کسی شک اور شبہ اور انکار اور کی گنجائش نہیں اس لئے ان کو علوم متعارفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علوم متعارفہ اور اگر یہ نظری ہوں گے اور ان کے ذریعے دلیل دے کر ایک مسئلے کو ثابت کیا جا رہا ہے ان سے استدلال کیا جا رہا ہے توجہ ہے مقدمات کیسے ہیں نظری اور ان کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے استدلال اور کس کو ثابت کیا جا رہا ہے علم کے مسائل توجہ ہے تو اگر یہ نظری ہوں گے تو پھر دو صورتیں ہیں یا تو طالب علم استاد کے ساتھ حسن الزم رکھتے ہوئے قبول کر لے گا کہ جب میرے استاد یہ مجھے بتلا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہے چاہے اس کی سمجھ میں پوری طرح بات نہ آئے تسلیم نہ بھی ہو لیکن استاد کے بارے میں اچھا اعتقاد کرتے ہوئے وہ کیا کر لیتا ہے اس کو مان لیتا ہے بھئی ہے نظری نظری کے لیے کیا چاہیے دلیل چاہیے لیکن دلیل تو یہاں ذکر نہیں ہوگی دلیل تو ہو سکتا ہے یہ کسی اور علم سے مقدمات لیے ہوں وہاں دلیل تھی یہاں دلیل دینے کی ضرورت نہیں اب یہ خود دلیل بن رہے ہیں ہے نظری اور خود کیا بن رہے ہیں دلیل بن رہے ہیں جب ان کو دلیل بنائیں گے یا تو طالب علم استاد کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کو تسلیم کر لے گا یا طالب علم کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہوں گے اگرچہ مان تو لے گا لیکن کچھ شکوک و شبہات اس کے ذہن میں آئیں گے دو مقدمات میں ذکر کرتا ہوں اور ان کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں ایک نتیجہ نکالتا ہوں بھئی پہلے یہ مقدمات جن کے ذریعے آپ نتیجہ نکال رہے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے پہلے یہ تو تسلیم شدہ ہوں اس کے بعد ہی کیا ہوگا نتیجہ بھی تسلیم کریں گے تو لہٰذا جب یہ مقدمات آئے دلیل بنائی اور یہ دلیل کے مقدمات کس قسم کے ہیں نظری ہیں تو طالب علم یا تو استاد کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے کیا کر رہے گا ان کو تسلیم کر لے گا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے کہ جب میرے استاد یہ مجھے بتلا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہے اور یا طالب علم اس میں شک اور انکار کو دخل دے گا شک اور انکار اس کے دل میں آئے گا کہ بھئی یہ کیسے یہ پتہ نہیں ہے بھی ایسا یا نہیں تو اگر طالب علم اس کو استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے قبول کر لے تو ان کو اصولِ موضوعہ کہتے ہیں طالب علم استاد کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ میرے استاد کہہ رہے ہیں بات مان لیتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہے بات تو ان کو کیا کہیں گے اصولِ موضوعہ اور اگر طالب علم جو ہے شک اور انکار اس کے ذہن میں آتا ہے تو ان کو مسادرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسادرہ صاد کے ساتھ ہے مسادرہ اور جمع ہے مسادرات مسادرات تو ان کو مسادرات کہتے ہیں توجہ ہے وہ نظری مقدمات کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے استدلال کیا جا رہا ہے دلیل بنا کر کیا کیا جا رہا ہے مسائل کو ثابت کیا جا رہا ہے اگر طالبیلہ مستاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے ان نظری مقدمات کو ویسے ہی تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے استاد کہہ رہے ہیں تو معلوم ہوا بات ایسی ہی ہوگی تو ان کو کیا کہیں گے اصولِ موضوعہ اور اگر طالب علم شک اور انکار کو دخل دیتا ہے کوئی تھوڑا سا اعتراض وغیرہ کرتا ہے یا اس کے دل میں اعتراض و انکار وغیرہ آتا ہے تو ان کو مسادرات کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا ایک ہی مقدمہ مختلف طلبہ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے ایک طالب علم ہو سکتا ہے استاد کے اعتبار سے اس کو قبول کر لے تو اسی کو اصولِ موضوعہ کہیں گے اور دوسرے طالب علم کے ذہن میں ہو سکتا ہے شک و شبہ اور انکار ہے یا وہ اعتراض بھی کرے کہ یہاں میرے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہے پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا تو اسی کو پھر کیا کہیں گے مسادرہ معلوم ہوا ایک ہی مقدمہ ایک طالب علم کی طرف نظر کرتے ہوئے اصلِ موضوع ہو سکتا ہے اور دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے مسادرہ ہو سکتا ہے اصولِ موضوعہ اصول اصل کی جمع ہے اور موضوعہ مقررہ متعینہ استاد نے ذکر کیا طالب علم نے بھی کیا کر لیا اس کو مان لیا تو یہ کیا ہے اصولِ موضوعہ ہے مقررہ اصول ہے اور دوسرے میں طالب علم کیا کر رہا ہے شک و انکار کو دخل دے رہا ہے تو اس کو مسادرہ کہیں گے مسادرہ یا تو اس وجہ سے انہوں نے لکھا ہے کیونکہ چونکہ اس سے آگے مسائل نکل رہے ہیں یہ دلیل ہے نا اور دلیل سے کیا ثابت ہوتے ہیں مسائل تو ان سے چونکہ مسائل نکلتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں مسادرہ اور یا لغت کے اعتباسے دیکھا جائے تو سادرہ یو سادر یو مسادرہ کے معنی اسرار کرنا کسی چیز پر کیا کرنا اسرار کرنا یعنی طالب علم کا تو اشکال ہے ذہن میں لیکن استاد کی اسرار کی وجہ سے اس کو ایک بات کو ماننا پڑا تو یہ معنی یہاں زیادہ مناسب بنتا ہے ایک اصل موضوع ہے جس میں طالب علم کیا کر لیتا ہے مان لیتا ہے اور دوسرے میں شک و انکار اس کے ذہن میں آتا ہے اگرچہ مان لیتا ہے لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے شک اور انکار ہے تو وہ کیا ہے مسادرہ اور یہاں پر شک اور انکار ہے جس وقت انسیست دلال کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے ہاں جب ان کی تحقیق کرے گا پیچھے اپنے مقام پر جا کر اس کو دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا کہ یہ کیا ہے صحیح ہے دلائل سے ثابت ہے وہاں اس پر وہ بات واضح ہو جائے گی لیکن جس وقت استدلال کیا جا رہا ہے استاد ذکر کر رہا ہے اور اس کے ذریعے ایک مسئلہ ثابت کر رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں کیا رہا ہے اشکال آ رہا ہے اگرچہ اپنے مقام پر جا کر وہ اشکال کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جب پیچھے اس کی تحقیق کرے گا اس کو دیکھے گا مسادرہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ غلط ہوں گے معنی یہ ہے کہ طالبی اللہم اس کو بغیر شک اور انکار کے قبول کرے تو وہ اصول موضوع اور شک اور انکار کے ساتھ قبول کرے تو وہ مسادرہ ہے لیکن شک اور انکار استدلال کے وقت ہے ہر وقت نہیں ہے بعد میں جا کر جب وقت آئے گا اور تحقیق کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ کس علام میں کیسے ثابت کیا گیا ہے یا اس کی اپنی دلیل آ جائے گی تو پھر اس پر وہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں شک اور انکار کی ضرورت نہیں ہے اشکال اس کے ختم ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا وہ جو مقدمات ہیں کتنی قسم کے ہوں گے جو مبادی تصدیقیہ ہیں یا وہ بدیہی ہوں گے یا نظری بدیہی ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں علوم متعارفہ ان کو کیا کہتے ہیں علوم متعارفہ اور اگر وہ نظری ہوں اور طالب علم استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے ان کو قبول کر لے تو ان کو کیا کہیں گے اصول موضوعہ اور اگر طالب علم شک اور انکار کو دخل دے تو اس کو کیا کہیں گے مسادرہ فَالْأُوْ لَا تُسَمَّ عُلُومًا مُتَعَارَفًا بھئی میری کتاب میں ہے عُلُومًا مُتَعَارَفًا یہ ہونا چاہیے عُلُومًا مُتَعَارَفَتًا علوم چونکہ جمع ہے جمع کی صفت یا تو جمع لائی جاتی ہے یا واحد مؤنس اور مُتَعَارَف یہ تو مفرد ہے بھئی تو علوم جمع اور مُتَعَارَف مُفرد یہ اس کی صفت نہیں بن سکتا تو عُلُومًا مُتَعَارَفَتًا یہاں گولتا ہونی چاہیے تو فَالْأُوْ لَا تُسَمَّ عُلُومًا مُتَعَارَفَتًا تو پہلے جو ہیں یعنی وہ مقدماتِ بدیہیہ جو ہیں ان کو عُلومِ مُتَعَارَفَا کہتے ہیں عُلومِ مُتَعَارَفَا کیونکہ علم تصور ہوگا یا تصدیق تو ادراک علم کا نام ہے تو معلوم ہوا تصدیق اور تصور یہ بھی کس کا نام ہے علم کا نام ہے اور یہ تصدیقات ہیں بدیہی تصدیقات ہیں تو ان کو عُلوم کہیں گے علم کی جمع کیا علوم اور مُتَعَارَف یعنی مشہور ہیں یعنی سب ان کو مانتے ہیں کیونکہ بدیہی ہے بھئی تو ان تصدیقات کو یہ جو بدیہی ہوتی ہیں یہ جو مقدمات بدیہی ہوتے ہیں ان کو تُسَمَّ عُلُومًا مُتَعَارَفَةً ان کو علومیں متعارفہ کہتے ہیں وَالثَّانِيَةُ اور دوسری قسم جو ہے اِنْ اَزْعَنَ الْمُتَعَلِّمُ اَزْعَنَ يُزْعِنُ اِزْعَان کا کیا معنی؟ مان لینا اعتقاد کر لینا اِنْ اَزْعَنَ الْمُتَعَلِّمُ بِحُسْنِ زَنِّهِ بِالْمُعَلِّمِ اگر اس کو مان لیتا ہے پڑھنے والا استاد کے بارے میں معلم کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے سُمِّيَتْ اُصُولًا مَوزُوعَةً تو ان کو اصولِ موزوعہ کہتے ہیں یعنی مقررہ اصول وَإِنْ أَخَدَهَا مَعَسْتِنْكَارٍ سُمِّيَتْ مُسَادَرَةً اور اگر متعلم یعنی طالب علم اس کو لے لیتا ہے مَعَسْتِنْكَارٍ ناپسندیدگی کے ساتھ استنکار کا معنی ہے ناپسندیدہ ہونا بھئی یعنی اس کے ذہن میں شک اور انکار ہے تو ناپسندیدگی کے ساتھ وہ لے لیتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ أَخَدَهَا مَعَسْتِنْكَارٍ سُمِّيَتْ مُسَادَرَةً اور اگر وہ اس کو ناپسندیدگی کے ساتھ لے لیتا ہے تو اس کو مُسادرہ کہتے ہیں مراد وہی ہے یعنی انکار کے ساتھ لے لیتا ہے دل میں شک ہے شبہ ہے اعتراض ہے اور پھر بھی لے لیا تو اس کو مُسادرہ کہتے ہیں وَمِنْ هَا هُنَا يُعْلَمُ اور یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اَنَّ الْمُقَدِّمَةَ الْوَاحِدَةَ يَجُوزُ أَن تَكُونَ اَسْلًا مَوْضُوعًا بِالنِّسْبَتِ إِلَى شَخْسٍ مُسادرَةً بِالْقِيَاسِ إِلَى آخَرَةً اور یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک ہی مقدمہ جائز ہے یعنی ممکن ہے کہ وہ اصلِ موضوع ہو بِالنِّسْبَتِ إِلَى شَخْسٍ ایک شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور مُسادرَةً بِالْقِيَاسِ إِلَى آخَرَةً اور وہی مقدمہ مُسادرہ ہو دوسرے کی طرف قیاس کرتے ہوئے ایک ہی مقدمہ ایک طالب علم کی طرف نظر کرتے ہوئے اصولِ موضوعہ میں سے ہو سکتا ہے اور دوسرے کے نزدیک یہ مُسادرہ میں سے ہو سکتا ہے تو یہ جو مقدمات ہیں یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی بدیہی ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں علومِ متعارفہ اور اگر یہ نظری ہو اور طالب علم ان کو مان لے استاد کے ساتھ حسن اظن رکھتے ہوئے تو ان کو کہتے ہیں اصولِ موضوعہ اور اگر وہ شک اور انکار کو دخل دے تو اس کا نام مُسادرہ ہے وجہ سمجھ میں آگئی ان کے وجہ تسمیہ یہ جو بدیہی ہوتے ہیں ان کو علومِ متعارفہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ متعارف کا معنی ہے مشہور تو یہ مشہور علوم ہے سب مانتے ہیں بدیہی چیز ہے لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں علومِ متعارفہ جو بدیہی مقدمات ہوتے ہیں اور نظری ہیں ان کو اصولِ موضوعہ کہتے ہیں یا مُسادرہ اصولِ موضوعہ موضوعہ کا معنی ہے مُقررہ تیشدہ تیشدہ یعنی وہ اصول ہیں جو تیشدہ ہیں مقررہ ہیں استاد جیسے بیان کر رہا ہے طالب علیم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا مان لیا تو یہ گویا تیشدہ اصول ہیں یہ تیشدہ یہ مقررہ اصول ہیں اس لئے ان کو اصولِ موضوعہ کہتے ہیں اور مُسادرہ مُسادرہ یا تو یہ صدرہ یسدرہ سے ہے صدرہ یسدرہ کا معنی ہے ایک چیز کا صادر ہونا نکلنا یا اسی طرح یا یہ صدرہ یسدرہ کا معنی ہے کسی چیز کا نکلنا تو چونکہ ان اصولوں سے آگے یہ دلیل بنتے ہیں آگے ان سے مسائل ثابت ہوتے ہیں مسائل نکلتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں مُسادرہ کہ ان سے آگے مسائل نکلتے ہیں نتائج حاصل ہوتے ہیں یا مُسادرہ کا میں نے بتایا کہ مُسادرہ یسدریوں کا معنی ہے اسرار کرنا ان کو اس مُسادرہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ تالب علم جو ہے استاد کے اسرار کی وجہ سے ان کو مان لیتا ہے اس کے خود پوری وہاں پر تسلی نہیں ہوتی اگرچہ بعد میں دوسرے مقام پر جا کر اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اور پھر وہ شک اور انکار اس کا ختم ہو جاتا ہے لیکن وقت استدلال چونکہ اس کے دل میں شک اور انکار ہے اور استاد کے استرار کی وجہ سے اس کو ماننے پڑے یہ اس لیے ان کو کہہ کہتے ہیں مسادرہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام سمجھ میں آگئی